محبتِ مصطفیٰ ہی محبتِ خدا ہے ملاتی حدور بی حشک بیدا ہوتا ہے جو عشق سننا چاہتے ہیں وہ شاعری کا بھی مزا لیں جو علم سننا چاہتے ہیں وہ علم کا مزا لیں جو روحانیت سننا چاہتے ہیں روحانیت کا مزا لیں جو فن خطابت کے جوہر دیکھنا چاہتے ہیں جو خطابت کو بھی سن لیں اللہ بنسید if you don't praise my beloved you can praise me all night all the praise will be rejected it will be thrown back at your face if you do not praise the beauty of my beloved موسیقی 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 الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام عليك يا صفت الانبياء والمرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالی في الكرآن الكریم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اكترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يحدي القوم الفاصقی صدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبي الكریم وقد صدقت انت يا سیدي يا سیدي يا سیدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سیدنا يا سیدنا يا سیدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیه وآلہ وسلم لائق صد احترام علماء کرام طلاب العلم عرباب علم و بصیرت آج کی اسم فلم تشریف لانے والے میرے آقا صلی اللہ علیه وآلہ وسلم کے عشاق اور سارا سال محافظ ملاد کا انعقاد کرنے والے عاشقان مصطفى صلی اللہ علیه وآلہ وسلم اور تحریک کندل خدا کہ وہ تمام کارکنان جو برطانیہ بھر سے برطانیہ کے مختلف شہروں سے جوک در جوک کافلہ در کافلہ آج کی اسمیں فلمیں شریک ہوئے اور برطانیہ کے علاوہ یورپ کے مختلف ممالک سے آج کی اس بزم میں تشریف لانے والے تمام کارکنان اور دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا پیغام سننے والے عشق مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے علاپنے والے میرے بھائی میرے دوست اور میری پردہ نشین بہنیں پردہ نشین خاتین امت اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشیوں اور انتک محنتوں سے یہ پر نور بزم پورے جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اب تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ یوں ہی سارا سال ملاد منانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ تمام کو خوشیاں اطاف فرمائے تمام کو سکون اطاف فرمائے تمام کو اطمئنان اطاف فرمائے کہ جو ملاد مناتا ہے اس کا سارا سال خوشیوں کے ساتھ گزرتا ہے سکون کے ساتھ گزرتا ہے یہاں آنے کی برکت سے اللہ ہر بلا تعالیٰ دے ہر مصیبت دور فرمائے اور دین اور دنیا کی خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اطاف فرمائے اس سبجیکٹ کا انتخاب ہم نے کیوں کیا اردو میں آغاز میں نے کیوں کیا کیونکہ گزشتہ سال سوہ چار گھنٹی گفتگوی تھی تو بہت زیادہ بزرگوں کی جانب سے بھی اسرار تھا کہ ہم بہت دور سے آتے ہیں تو ساری گفتگو انگلیش میں چار چار گھنٹے انگلیش کی گفتگو نوجوان تو سنتے ہیں لیکن بزرگ تھک جاتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ اردو میں بھی گفتگو کروں گا اور چند باتیں انگلیش میں بھی کروں گا اور آج تو شروع میں انگلیش میں مولانا ہمارے امام حسیب صاحب نے یقیناً آپ کو تربیت اولاد کے حوالے سے جو ہماری نئی بکلٹ آئی ہے وہ تفصیل سے نکات بیان کی ہے انگلیش میں سو انشاءاللہ ہمیں کنٹینیو انگلیش لیکن ابتدا میں چند باتیں میں اردو میں اور تاکہ بزرگ بھی سنیں اور پھر سپیشلی ایئر و ای کیو ٹی وی کے لیے خصوصی چند پیغامات جو پوری دنیا میں نشر ہوں گے وہ اردو میں بھی چند چیزیں ضروری ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دیسکس کریں ہم نے اس سبجیکٹ کا انتخاب کیوں کیا آج ہم کیوں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت پر کلام کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ دیگر جتنے بھی موضوعات ہیں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جتنے بھی ٹائٹلز ہیں ان پر کلام کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہر شخص کی ضرورت ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کی ضرورت ہے وہ اس لیے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان دو چیزوں کی کمبنیشن ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان کا جسم بھی ہے اور انسان کی روح بھی ہے ہر انسان دائمی خوشی چاہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے خوشی ملے سکون ملے اتمنان ملے ہر شخص خوشیاں چاہتا ہے خوشیوں کا طلبگار ہے سکون چاہتا ہے یعنی اور بہت ساری چیزوں میں ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو گاڑی چاہیے کسی کو بنگلہ چاہیے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے کوئی دولت کمانا چاہتا ہے کوئی عزت کمانا چاہتا ہے کوئی شہرت کمانا چاہتا ہے ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے کسی چیز کا متلاشی ہے ہر شخص کا دوسرے شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک بات ہے جس پر تمام دنیا کا اتفاق ہے ہر شخص سکون جاتا ہے ہر شخص اتمنان چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ رات کو پرسکون نیند سوئے گھر جائے تو امن کے ساتھ جائے اس کا گھر محبتوں چاہتوں اور الفتوں کا آنگوں نہ گہوارہ بن جائے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر بھی ایک گھر ہے اس گھر کو بھی اس نے آباد کرنا ہے وہ گھر آباد کیسے ہوگا اس پر ہم کلام کریں گے یاد رکھیں انسان کو جب خوشی چاہیے ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ خوشی مجھے ملے گی کھانے سے ملے گی پینے سے ملے گی مقانوں سے ملے گی بنگلے سے ملے گی دولت سے ملے گی انسان بھول جاتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے جسم اور روح ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ انسان معرضِ وجود میں آیا ہے یعنی ان دونوں کے ساتھ انسان بنتا ہے اب اللہ جل وعلا نے سکون کے لیے انسان کے جسم کے لیے بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں انسان کی روح کے لیے بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں یعنی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کا جسم چاہتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی روح چاہتی ہے جسم بھی کچھ تقاضے کرتا ہے جسم چاہتا ہے اچھا گھر ہو دولت ہو آرام دے بستر ہو اچھا ماحول ہو پیسہ ہو عزت ہو شہرت ہو مال ہو نام ہو جسم چاہتا ہے کہ خوراق اچھی ملے تو انسان کا دل جب بھی تڑپتا ہے جب بھی بیچینی محسوس کرتا ہے جب بھی تکلیف محسوس کرتا ہے تو انسان کا جسم چاہتا ہے کہ اسے کچھ ملے اور وہ اس طلب میں پانی بھی پی لیتا ہے کھانا بھی کھا لیتا ہے گھر بھی بنا لیتا ہے دولت بھی کما لیتا ہے نام بھی کما لیتا ہے عزت بھی کما لیتا ہے شورت بھی کما لیتا ہے لیکن اندر کی دنیا آباد نہیں ہو دیکھ بیچینی کی قیفیت انسان کے اندر ہمیشہ رہتی ہے انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسا خلا ہے جسم میں کوئی ایسا خلا ہے دل میں کوئی ایسا ویکیوم ہے جس کو پر کرنا ضروری ہے انسان چاہتا ہے کہ اسے پر کرے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جسم کی ریکوائیمنٹس کو فلفل کرنے کی حد تل استطاعت کوشش کرتا ہے جب بھی بے سکونی محسوس کرتا ہے بے سکونی کو دور کرنے کے لیے انسان اچھا مکان خرید لیتا ہے پھر کمپٹیشن آ جاتی ہے ایک ریٹ رئیس میں انسان آ جاتا ہے دیکھتا ہے مجھے سکون نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا شاید فلان بزنسمن مجھ سے آگے ہے فلان کا روباری شخصیت کا نام مجھ سے زیادہ ہے فلان کی شورت مجھ سے زیادہ ہے فلان کا مقام مجھ سے زیادہ ہے شاید اگر میں اس کے ساتھ پمپیٹ کر لوں اگر میرا بنگلہ اس کے بنگلے سے بڑا ہو گیا میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہو گیا میرا نام اس کے نام سے زیادہ بلند ہو گیا لوگ مجھے زیادہ جاننے لگے تو شاید پھر مجھے اتمنان مل جائے شاید میں کھانا اچھا نہیں کھاتا شاید میری صحت اچھی نہیں ہے شاید میرا جسم اچھا نہیں ہے میں توانا نہیں ہوں اطاقتور نہیں ہوں قوی نہیں ہوں اپنے جسم کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے کچھ نوجوان خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کی تمنائیں پوری کرنے کے لیے جم چلے جاتے ہیں اچھی بڈی بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں دیکھو میرا جسم اب مضبوط ہو گیا وہ مضبوط ہو بھی جائے وہ دوسروں سے بہتر ہو بھی جائے پھر بھی تمنائیں ختم نہیں ہوتی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے یہ ارمان ختم نہیں ہوتے لیکن یاد رکھئے انسان ایک غلط دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے انسان ایک غلط دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے دو چیزوں کا مجموعہ وہ صرف جسم نہیں ہے اس کے اندر ایک روح بھی ہے اور وہ روح تڑپ رہی ہے اس روح کی بھی ایک پیاس ہے اس روح کی بھی ایک تمنا ہے اس روح کی بھی ایک خواہش ہے اور روح کو ان جسمانی خواہشات سے کوئی غرض نہیں کوئی تعلق نہیں روح کیا جانے عورت کیا ہوتی ہے روح کیا جانے بنگلہ کیا ہوتا ہے روح کیا جانے کھانا کیا ہوتا ہے روح کیا جانے نام کیا ہوتا ہے عزت کیا ہوتی ہے شورت کیا ہوتا ہے روح کا اس سے تعلق ہی نہیں روح عالمِ ارواح سے آئی ہے وہ اللہ کی جانب سے آئی ہے اس کا تعلق اسی سے ہوگا جو اللہ کی جانب سے آیا ہوگا اب روح کا تعلق اس دنیا کی کسی چیز سے ہے نہیں انسان دو چیزوں کی کمبینیشن ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح اور انسان کو اگر دائمی خوشی چاہیے ultimate bliss چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون چاہیے اتمنان چاہیے تو وہ ایک ایسی تڑپ کو پورا کرے وہ تڑپ کیا ہے اس تڑپ کو ابن قیم نے مدارک السالقین میں بیان کیا امام کسطلانی نے مواہب اللہ دنیا میں بیان کیا ذرکانی نے ذرکانی علی المواہب میں بیان کیا اس نے کہا کہ انسان غلط دروازے پر دستک دے رہا ہے وہ دائمہ ہمیشہ خوشی کی تلاش میں اپنے جسم کے تقاضے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے جو جسم کو چاہیے وہ مل جائے مجھے خوشی مل جائے گی لیکن اس کی پیاسی روح کی غزہ کیا ہے کہا اس نے کہا کہ روح کی طاقت کیا ہے روح کی غزہ کیا ہے انسان کے قلب کی خوراک کیا ہے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے روح کیا چاہتی ہے روح نہ دولت چاہتی ہے روح نہ غزہ چاہتی ہے روح نہ عزت چاہتی ہے روح نہ شورت چاہتی ہے کہا روح کو کیا چاہیے روح کی تمنہ کیا ہے عشق مصطفیٰ ہے آقا کا پیار ہے آقا کی محبت ہے آقا کا عشق ہے کہا یہ روح عالمِ اروح میں آقا سے ملی تھی اس نے آقا کا دیدار کیا تھا اس وقت سے تڑپ رہی ہے اس کی یہ تڑپ پوری کر دو اسے فقط عشق مصطفیٰ دے دو اسے درود و سلام کے گجلے دے دو اسے محبوب کی ادائیں دکھا دو ایک مرتبہ اس روح نے محبوب کو دیکھ لیا پھر انسان کو غزہ ملے نہ ملے پرواہ نہیں انسان نے روح کی پیاس بجا دی روٹی ملے نہ ملے پرواہ نہیں دولت ملے نہ ملے پرواہ نہیں دکان ملے نہ ملے پرواہ نہیں بزنس میں کامیابی ہو نہ ہو پرواہ نہیں اندر آباد ہے دل سکون میں ہے دل مطمئن ہے ایسا مطمئن ہے کہ پھر اگر لوگ نظر حکارت سے دیکھیں لوگ بدنام کریں لوگ تحقیر کریں تظلیل کریں ہمیشہ آپ کو ہیملیٹ کریں پرواہ نہیں روح مطمئن ہے نام ہے نہیں ہے پرواہ نہیں دولت ہے نہیں ہے پرواہ نہیں اس کا تعلق روح سے نہیں ہے روح کہتی ہے اس کا تعلق جسم سے ہے مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب مدینی کا چاند نظر آئے گا جب کونین کے والی کی حسین جب السن کی سجاوت دیکھ لوں گی جب علم نشرہ کا سینہ دیکھ لوں گی جب مازاق کے سرک دورے دیکھ لوں گی جب آقا کے گنگ ریالے بال دیکھ لوں گی جب جب میول فجر کے گال دیکھ لوں گی جب یاسی کی چمک والے دانت دیکھ لوں گی روح خوش ہو جائے گی اور رب قعبہ کی قسم جب روح کو حسن مصطفیٰ نظر آ جاتا ہے جب روح ایک مرتبہ آقا کا دیدار کر لیتی ہے پھر اور کوئی تمنا باقی نہیں رہتی پھر اور کوئی خواہش باقی نہیں رہتی پھر گویا روحی کہتی ہے ہمارے روح کی صداوں کی حقیقی ترجمانی کی تو کس نے کی بریلی کے محدث نے کی گویا ہماری روح کی آواز کا ترجمان بن کے کون آیا آلہ حضرت آئے کہا پھر کے گلی گلی تباہ پھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت کافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں روح کہتی ہے مجھے نہ جگانا میں میٹھی نیند سو رہی ہوں میں آقا کی دیدار میں ایسی مہو ہوں اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے یہ روح کی تمنا ہے جب روح کو وہ حسن مل جائے جب روح ان کا قرب اختیار کر لے خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے کہ اس سکون کو بیان کرنا انسانی زبان کو یارہ نہیں رہتا کہ اس قیفیت کہ حسی پیکروں کو لفظوں کے جانے پہنائے انسان کی روح ایسی خوش ہو جاتی ہے ایسی خوش ہو جاتی ہے اور پھر روح فقط ہندوستان والوں کی خوش نہیں ہوتی پاکستان میں بھی کچھ ایسے دیوانیں ہیں جو حسن مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور پھر پنجابی میں کہتے ہیں ہار تھیوان تنڈے گلد اوے ماہی میں اصل دور نہ تھیوان یا تنڈے پیران دی تھیوان جتی نت قدمان ہیت مدھیوان اجز نیاز ہے مڈی سادی نت باندی یار صدیوان یار فریدان مکتے دل بردان میں ویک ویک کے جیوان یہ تمنا ہے روح کی یہ خواہش آج ہم آپ کو بتائیں گی کہ روح کو غزہ دی کیسے جاتی ہے سچا عاشق بنا کیسے جاتا ہے جس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے اس پر میرے تقریباً 24 لیکچرز ہیں ڈیٹیل میں لیکچر ہیں بڑی تفصیلی خطابات ہیں میرے اس موضوع پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایروائی کیوٹیو پر رمضان شیف میں میں نے اس میں ہم نے we discuss تے linguistic meaning of محببہ the technical meaning of محببہ پڑی ڈیٹیل میں آج چند اہم نکات جو پہلے بیان نہیں کیے گئے ان پر میں کلام کروں گا اس گفتگو کا اجمالی خاکہ ایک جنرل ایٹ لائن اس کی آپ سمجھ لیں تاکہ ہم قلبی طور پر تیار ہو جائیں اور تاکہ ہمارے بھائیوں کے ذہن میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان سوالوں کے جواب بھی مل جائیں اور پتہ چل جائے کہ حقیقتاً حضور کا عاشق ہوتا کون ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں آپ کامیاب بزنسمن کیسے بن سکتے ہیں کامیاب سٹوڈنٹ کیسے بن سکتے ہیں دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اور کامیابی اور ترقی کے عروج تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں اس کا بھی پریکٹیکل میتھر ہم آپ کو چار ایسے گولڈن پرنسپل اف سکسس بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہوں گے لیکن اس سے قبل ہمیں پتہ جلے سب سے پہلے یہ علم تو حاصل ہو کہ اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا اس کی اہمیت کیا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ پہلے سماعت فرما لیں کہ ہم نے کن سبجیکٹ پر ہم نے گفتگو کرنی ہے آج کی سمیفل میں اس میں سے جتنا ہو سکا ورنہ انشاءاللہ آئندہ یہ سبجیکٹ تو بہت بڑا ہے نا سرکار کی محبت کا سبجیکٹ ایسا وسی سبجیکٹ ہے کہ اس پر کلام کرنا کلام ختم ہوئی نہیں سکتا اس پر لیکن آپ کو صرف میں اس کا ایک اجمالی خاک آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم discuss کریں گے in the light of quran and sunnah the importance of محبت the importance of loving رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and we will prove the وجوب of loving رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that it's an obligation it is a ford upon every امتی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to truly love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so first we will begin with the verses of the quran and then the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم then we will talk about the definition of ishq definition of love and what is love and what are the common misunderstandings of people regarding love some people say if you do not pray salah then you're not a lover of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so we will discuss this and then we will talk about محبت بِن اخْتِيارِ is it in our control to love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم loving someone is out of a human's control you fall in love with people people have love for their parents and you see someone you fall in love with that person so if it's not in your control then how can it be wajib upon the ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم because Allah says لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا that we are only obligated to do things which are within our control so if it's not in our control to love someone then why is it an obligation upon us to love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and how can it be afforded upon us so that's another issue inshallah we'll be discussing that point number three we will talk about the أسباب of محب why does one admire someone else in dunya what are the causes of that so we'll be talking about ten reasons of عشق ten reasons of محب the first is محب روحی the second is the apparent beauty and the physical strength and the beautiful voice number four is success in dunya if someone gives you success in dunya you will admire that person you will fall in love with that person so these are the various reasons number five is generosity knowledge wisdom number six is piety number seven is gentleness leniency and good character number eight is if someone is influential someone has اختیارات a حکم a leader you will have love for him because he will benefit you and number nine is your teacher if someone gives you knowledge you will have love for the one who gives you knowledge and number ten is if someone helps you when you are in need these are the ten reasons for which people fall in love with people in dunya if you find one of these causes of love in someone in dunya if someone sees someone's apparent beauty outward appearance someone's knowledge someone's wisdom one or two reasons of love if you see in the inner person you will see people falling in love with people people admiring people but here we have the best of creation Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam the prophet of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam has each and every quality that I have mentioned every quality every reason for loving people in dunya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has all of these qualities so why is it that we do not love the prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam and I will explain this that many people claim they love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam but in reality they do not love the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam so I will be talking about the alamat and the signs of mahabba next point that we will talk about insha'Allah is the ishk of the companions how did the sahaba alayhi muridwan venerate Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam how did the sahaba alayhi muridwan love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and after that some of the alamats some of the signs of muhabba such as عمل ان شریا if someone doesn't act upon شریا can he be a kamil عاشق of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم if he doesn't obey the ahkam of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم can he be a kamil lover of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so we will talk about that and each and every subject in the light of quran in the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم another sign of love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is قصرات ذکر if you love someone then you will constantly mention your beloved and then another sign of loving the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is expressing happiness the way when i was reading the poetry of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم i could see many people were smiling you could see signs of happiness on their face why? because if someone mentions your beloved if you are present in that gathering and your beloved is being mentioned and the signs of happiness are not seen then that is a sign of hypocrisy he may be a false claimant of loving رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم but we saw when i was mentioning the beauty of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the importance of loving رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم i could see everyone was smiling why? because you all are lovers of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and then the ta'zim and tawkeer and khushu and khudu when your beloved is mentioned how to react how to respect and venerate رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم even by just listening to the name of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم one other sign of of mahabba for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is that the muhib the lover prays for the beloved he makes dua for his beloved and how do we make dua for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم hmm? durud upon the beloved صلی اللہ علیہ وسلم he doesn't need our dua we ask Allah to send blessings upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so these are the eight signs of mahabba and the ninth sign is that you begin to love the nisbah anything that has any sort of affinity or affiliation or any link with your beloved you will begin to venerate whatever is linked and associated to your beloved and then the tenth sign of mahabba is to have hatred for the enemies of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so whoever is your beloved if you love your beloved then you have to hate his enemies if you don't hate his enemies then you're not a true lover of your beloved that is in dunya and it is in the case of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and then the next point we will discuss how your mahabba will test you they say this محبت امتحان لے دیه محبت امتحان لے دیه we will give examples of how رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to test his companions how the beloved صلی اللہ علیہ وسلم tested the love of his companions and how he is still able to test the love of his ummah today so he's testing all of us رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is testing our love and this happens every day throughout our lifetime we'll give practical examples of that so inshallah we will begin with first of all the importance of loving رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from the Qur'an اللہ جل وعلا says in surah Tawbah verse 24 say if your fathers your sons your brothers your wives your tribe and your possessions you have earned business you fear may slacken houses you love if these are dearer to you then Allah and his messenger and the struggle in the way of Allah which is jihad فی سبیل اللہ then wait until اللہ جل وعلا brings his command واللہ لا يحذي الکوم الفاسکین اللہ جل وعلا does not guide فاسک فساق sinful people this is in surah Tawbah verse 24 and the majority of the ummah the great scholars of the ummah they have used this quranic verse to prove the obligation of loving رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that it is an obligation upon every ummati of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and this is in surah Tawbah verse 24 and this necessitates the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم this is sufficient to establish that it is necessary to love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم now there is a hadith in Sahih al-Bukhari in Kitab Al-Iman باب حب رسول من الیمان صلی اللہ علیہ وسلم in Sahih al-Bukhari Kitab Al-Iman in the chapter the love of Rasul اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is from iman Sayyiduna Abu Huraira رضی اللہ تعالا عنہ and Sayyiduna Anas رضی اللہ تعالا عنہ narrate this hadith and these are two hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم usually we see that people combine these two hadith and it is permissible the ulama of hadith the scholars of hadith have permitted that these two hadith can be combined one is the narration of Sayyiduna Abu Huraira رضی اللہ تعالا عنہ and the other is the narration of Sayyiduna Anas رضی اللہ تعالا عنہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said and these are the words of the hadith of Sayyiduna Abu Huraira رضی اللہ تعالا عنہ فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ that is the narration of Sayyiduna Abu Huraira رضی اللہ تعالا عنہ and the second narration is the narration of Sayyiduna Anas رضی اللہ تعالا عنہ and in the narration of Sayyiduna Anas رضی اللہ تعالا عنہ you don't find the words فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ the hadith begins with لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِنِ so when you combine the two hadith if you narrate these two hadith you can say that two hadith are narrated by Sayyiduna Abu Huraira رضی اللہ تعالا عنہ and Sayyiduna Anas bin Malik رضی اللہ تعالا عنہ so the ulama of hadith they permitted this that these two hadith are narrated by Sayyiduna Anas bin Malik رضی اللہ تعالا عنہ and Sayyiduna Abu Huraira رضی اللہ تعالا عنہ if you mention the name of the two sahaba then you can say that the hadith of Rasulullah صلى الله عليه is فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ so now you can say the full hadith that Rasulullah صلى الله عليه وآلہ said by the one in whose hand is my life لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ none of you will believe حَتَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ you have to love Rasulullah صلى الله عليه وآلہ وآلہ more than everyone the beloved of Allah صلى الله عليه وسلم must be our beloved and we must love him more than everyone meaning our parents our children our wealth our business as it is mentioned in the Quran if he is more beloved to us than everyone else then we are کامل believers a common mistake made by people some people in the talks they say I've heard scholars say this you are not a mu'min if you do not love Rasulullah صلى الله عليه وسلم more than everyone that's wrong that's incorrect everyone should understand this even though there is ikhtilaf between the ulama the scholars differ on this there are some scholars a minority of ulama say that if you love Rasulullah صلى الله عليه وسلم more than everyone that is what makes you a believer but the majority of the ulama they say that as long as you have some love for Rasulullah صلى الله عليه وسلم you're still a believer this hadith the meaning of this is that if you love the Prophet صلى الله عليه وسلم more than everyone then that makes you a kamil mu'min but if you love the Prophet صلى الله عليه وسلم but not more than someone else in the world you're still a believer you're still a mu'min you're still a believer so people if someone says you're not a believer why because you love your children more than the Prophet صلى الله عليه وسلم that is incorrect you're not a kamil believer but you're still a believer because you love Rasulullah صلى الله عليه وسلم the majority of Ahl Sunnati and Jama even if they are sinful people even if they do not love the Prophet صلى الله عليه وسلم more than everyone else they are still believers because they will have some love of Rasulullah صلى الله عليه وسلم remember it's important we understand the definition of Mahabba what is Mahabba Mahabba is the Amal of the Ha loving the Prophet صلى الله عليه وسلم loving anyone in dunya it's not Amal of the body it's not the practice or action of the body it is the Kayfiyyah of the Ha it is the state of the Ha what do I mean by that the Quran mentions many A'mal A'mal of the Ha for instance niya intention intention is Amal of the heart or Amal of the body do you make an intention with your hand with your tongue no intention is with your heart anger is that a practice of the heart or is that a practice of the body anger when you are angry do you become angry with your hands or with your heart with your heart yes yes okay happiness being happy is that Amal of the heart practice of the heart or your body it's the heart isn't it what about sorrow sadness you feel sad is that the practice of the heart or the body heart yes what about tears that's the apparent manifestation of the pain that you feel in your heart external manifestation of the practice of the heart if you are angry at someone and you punch them is punching anger huh is that anger no it's the expression of anger with your physical Amal with the practice of the body if you are happy happiness is the state of the heart yes and out of happiness if you start smiling smiling is that the practice of the heart or the body smiling is the practice of the body yes so we have an internal state the Amal of the heart and the Amal of the body do you understand the Amal of the heart and the Amal of the body so remember the Amal of the body is not the Amal of the heart the Kefiah the state of the heart is different and the practice of the body is something else for instance if you're praying Salah if you're praying Salah you have the intention of praying Salah you make an intention of offering Salah but when you're offering salah when you're praying salah would someone say that you're making an intention no why you will say I'm praying I'm offering salah I have the intention in my heart so one is the amal of the heart and then we have the amal of the body should I give more examples for it to become clear would that suffice you have the amal of the heart and the amal of the body the practice of the heart and practice of the body the state of the heart and the actions of the body remember mahabba loving the prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam is not practice of the body it is the state of the heart as I said the way anger happiness sorrow arrogance pride greed jealousy all of these are states of the heart do you see these are all these examples remember these examples all of these and the quran mentions these the example that I have presented I mentioned in the quran the quran differentiates between the practices of the heart the amal of the heart and the manifestation of the amal of the heart with your physical organs with your hand with your face with your tongue smiling shedding tears all of these are expressions of the state of the heart do you all understand that everyone believes no one will deny that mahabba admiring someone loving someone is the state of the heart if you are in love with someone that is the state of your heart what does that mean you may have love for someone but you may not express your love with physical actions with amal for instance if someone is angry and he is so angry that out of anger whoever he is angry at he hits him he strikes him he punches him the act of punching hitting or using abusive language derogatory comments to debase someone he lost his control he was so angry and he expresses his anger the expression of anger is not anger that's expression of anger yes anger is the state of his heart what if he controls his anger and he doesn't express it would you say he is not angry if he doesn't express his anger is he still angry or not if someone doesn't express the anger but internally in his heart he is angry would you say he is not angry because he didn't express his anger you will say he is still angry yes if someone is happy yes someone is happy internally but doesn't express his happiness would you say he is not happy he may be happy we do not know but we are not seeing the signs of happiness but internally the state of his heart we are not aware of it in the same way loving someone is the state of your heart if someone has love for someone he may have love for that person but he may not express his love with his aman but we do not have the right to say you don't love him why? because love requires expression because you are not expressing your love that means you do not love someone that's a wrong statement if someone doesn't pray salah if someone drinks alcohol if someone is a sinful person we do not have the right to say you claim to be a lover of Rasulullah you do not love the Prophet why? because you do not pray salah why? because love is the state of the heart love is the amal of the heart praying salah is expression of love acting upon the ahkam of Islam and ahkam of Sharia is expressing love so what is acting upon Sharia? what is acting upon the laws of Islam? we say love of the Prophet is the inclination towards the beloved you fall in love with the Prophet because of the character of Rasulullah because of the beauty of Rasulullah or because of mahabba ruhiyya in the alam ul arwah in the spiritual world your ruh met Rasulullah and this ruh which we will talk about how our ruh met Rasulullah and how we can remind ourselves how we can remember the spiritual meeting with Rasulullah and we will talk about that so your ruh naturally is inclined towards Rasulullah but you are a sinful person you may be an impious person but no one has the right to call you a person who doesn't love Rasulullah because love is the state of the heart a hadith in Sahil Bukhari a man called Abdullah people called him Himar in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Sayyidina Umar radiya allahu ta'ala narrates this hadith and this is in Sahil Bukhari it's an authentic narration and the great ulama of the ummah when they describe mahabba they've used this hadith of Sahil Bukhari and this is important for all of us who make these claims whoever we see that guy doesn't love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam why? he's a sinful person he doesn't love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam why? he was talking to so and so this ghair mahram girl he doesn't love the Prophet this is not permissible brothers we do not have the right to say this what if he is a lover of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam what if he has the muhabba of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam but he is a weak person he doesn't act upon the ahkam of Sharia yes we can say why doesn't he express his love with a'mal of deen we can say that we cannot say he doesn't love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam why? in this hadith of Sahil Bukhari this man whose name was Abdullah and he was known as Himar people used to call him Himar he was a drunkard in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and three times he was brought to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and a had was established a punishment was given to him every time he was caught drinking the Sahaba alayhi wa ridwan they brought him to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam punishment was given then he repented he made tawbah he left the Prophet sallallahu alayhi wa sallam then once again he was caught drinking he came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam once again he was punished and then he made tawbah he left the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and then the third time once again he was caught drinking and then the third time when the had was established someone cursed him someone cursed this man they said he comes in the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and then he makes tawbah in the presence of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and then he drinks so people cursed him do you know what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said the beloved sallallahu alayhi wa sallam said لا تلعنوا do not curse him فإنه يحب الله ورسوله he is the lover of Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith in Sayyid Bukhari this is in Sayyid Bukhari Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam do not curse him why he loves Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam now the ulama they studied the biography of this man اب سمجھ رہے نا ساتھ ساتھ یعنی ایک شرابی کو حضور اکرم sallallahu alayhi wa sallam یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لانت نہ بھیجو اب علماء نے تحقیق کی وہ کونسی عدا تھی اس کا کونس عمل تھا جو حضور اکرم sallallahu alayhi wa sallam کو پسند آ گیا ایک عمل تھا كان يدحک النبی صلallahu alayhi wa sallam بس ایک ہی عدا تھی ایک ہی عدا شرابی تھا لیکن جب میری آقا sallallahu alayhi wa sallam تھک جاتے پریشان ہو جاتے تو آقا sallallahu alayhi wa sallam کی جبین پر پریشانی کے آثار دیکھ کر پریشان ہو جاتا آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کے لطیفے سنایا گرتا تھا اور آقا کے لبوں پر تبسم کی کھل کھلاہت دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا کہ میری آقا خوش ہو گئے آقا تھکے ہوئے ہیں دینے والے نے گارنٹی دے دی انہو یحب اللہ ورسولہ تم اسے شرابی کہتے ہو تم اسے گنہگار کہتے ہو بدکار سیاکار اس یا شعار کہہ کے لانت کرتے ہو اس پر لانت نہ کرو تم کون ہوتے ہو کسی کو حدب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری یا سٹیفیکٹ دینے والے میں محمد عربی خود کہتا ہوں یہ میرا عاشق ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہیں وہ حضور سے پیار نہیں کرتا نہ کسی کے عشق پہ تنذکر نہ کسی کے غم کا مزاک اڑا یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جیسا نواز دے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کو کیسے نواز آنے ہاں حکم شریعت جو ظاہری حکم شریعت ہے وہ تو لگے گا ہاں اگر فاسق ہے تو فاسق ہوگا لیکن وہ حضور سے محبت کرتا ہے لیکن محبت میں کامل نہیں ہے وہ مؤمن تو ہے لیکن مومن کامل نہیں ہے یہ فرق ہے بس وہ مومن ہے لیکن مومن کامل نہیں ہے کامل مومن نہیں ہے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے لیکن یہ کہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے کیونکہ محبت کیا ہے محبت دل کا عمل ہے یہ اندر کی ایک کیفیت ہے اسے محبت کہتے ہیں اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ محبت ہو جائے پیار ہو جائے اور پھر پیار جب تمام حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ پیار انسان کو عمل پر مجبور کرتا ہے پھر انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس جس نے محبت کی ان میں سے سب سے پہلے مرتبہ ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا میرے خیال ہے اگر میں چند باتیں محبت کی اسباب پر بیان کروں اور پھر صحابہ کا ذکر کروں انشاءاللہ اتنے دیر میں آپ کا ذہن تیار ہو جائے محبت کی اسباب کیا ہیں کن اسباب کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے سب سے پہلا سبب محبت روحیہ ہے ارواح کی محبت محبت روحیہ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی آپ کسی انسان کو زندگی میں دیکھتے ہیں پہلی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اوہ انسان اچھا لگتا ہے بڑا لگتا ہے اور محسوس یوں ہوتا ہے گوئے آپ اس کو کب سے جانتے ہیں مدت سے جانتے ہیں حالانکہ آپ کی پہلی ملاقات ہیں ہاں اسی کو لوو اٹ فیس سائٹ کہتے ہیں کبھی لوو اٹ فیس سائٹ ہوتا ہے کبھی hate at first sight ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ کیا ہے آپ نے کسی کو دیکھا پہلی مرتبہ دیکھا وہ انسان آپ کو اتنا اچھا لگا اتنا پیارا آپ سوچتے ہیں میں اس کو جانتا نہیں ہوں کبھی ملا نہیں ہوں کبھی دیکھا نہیں ہوں I've never seen him before I've never met him before so why do I like this person so much why do I admire this person so much and another person you will see in your life you will see him and you will feel hatred towards him no matter how good he is to you he shows great اخلاق he helps you he looks after you but you will still feel this nafrah this hatred towards that person why why does that happen رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم answered this in a حدیث of سحیل بخاری this is also in سحیل بخاری this is a حدیث in سحیل بخاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم is this حدیث کا ترجمہ ابن حضر رحمه اللہ علیہ وسلم is this کا مفہوم بیان بیا is this کا مطلب یہ ہے in the spiritual world ارواح کی دنیا میں before a physical manifestation in this دنیا اس دنیا میں آنے سے قبل ہم سب عالم ارواح میں تھے اب بھی تھے میں تھے ہم سب موجود تھے اور اس پر قرآن بھی شاہد ہے اللہ جل وعالہ نے ہم سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا تھا ہاں ہے اللہ تو ہمارا رب ہے so this happened in the spiritual world یہ عالم ارواح میں ہوا عالم ارواح میں ہم سب موجود تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے عالم ارواح میں in the spiritual world جو روحیں جن سے ملی تھیں اگر ان کی ملقات دنیا میں ہو جائیں کبھی ملقات نہ بھی ہو گئیں انسان کو اس پر پیار آ جاتا ہے انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ spiritual world میں عالم ارواح میں وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے یعنی ہم سب عالم ارواح میں تھے in the spiritual world you all existed and this is another دلیل for us to prove that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is a nur and he is the first creation of اللہ جل وعلا you know for instance if someone denies the hadith that the first creation of اللہ is the nur of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم they will not deny this quranic verse اللہ جل وعلا mentions the wa'd the covenant that took place between the prophets of اللہ جل وعلا between اللہ and the prophets of اللہ جل وعلا and also اللہ says mentions it generally that each and every one of us all of us before we came to this dunia we all existed in the spiritual world and the existence of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and the prophets of اللہ جل وعلا اللہ جل وعلا says وَإِذَا خَذْنَ مِنَ النَّبِهِينَ مِثَاقَهُمُ مِنْكَوْمِنْ نُوحِ وَإِبْرَحِيمُ وَمُسَى وَعِسَبْنِ مَرِيَمْ and this is in surah ahzab in the future if any brother says to you i do not believe that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم existed before his physical manifestation in this dunia if someone says that then a simple answer a simple answer this is in the quran if someone says كَجْجَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور وَكِتَابٌ مُبِينَ the nur is something else or the nur is not the physical nur of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم it is the nur of guidance so رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is only a human he's only a bashar he's nothing but a bashar they will mention that so we say we believe in the basharia of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم but we also believe that basharia is the physical manifestation of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in this dunia before his physical manifestation in this dunia رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم existed in the spiritual world not only the prophet صلی اللہ علیہ وسلم all of us existed you existed i existed we all existed what is the delil of that اللہ جل وعلا mentions this in the quran in surah ahzab وَاِسْأَخَذْنَا مِنَنَّبِجِينَ مِنْثَاقَهُمْ allahu جل وعلا reminds رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم oh beloved do you remember the covenant that took place in the spiritual world مِنْثَاقَ النَّبِجِينَ من النَّبِجِينَ مِنْثَاقَهُمْ and then Allah begins with وَمِنْكَ مِنْكَ with you oh beloved now the scholars of the of tafsir of quran they say why does Allah begin with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم there are prophets who came before the prophet صلی اللہ علیہ وسلم why does Allah say مِنْكَ then وَمِنْ نُوح and نُوح then وَإِبْرَهِيم then وَمُوسَ then إِسَا بْنِ مَرْيَم why does Allah begin with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he is the last prophet isn't he do you follow what I'm saying رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet so why does اللہ جل وعلا begin with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he is the last prophet Allah begins with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم now the tafsir of this quranic verse is done by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself explains this why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is mentioned first what does رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم say about this مِنْكَ why does Allah begin with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم now remember this if I explain this in my words people will say oh this is your understanding of the quranic verse perhaps there is another reason کیونج obsessed کی باتم ہلاisia لئے ہو 느� osob یہ خلی راح Surah Ahzab Surah Ahzab رسول اللہ ؛ั وأب infra Sezперہ پ connot studio آلائی صلی اللہ رسول اللہ 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 مَن تُخ چھیک Dzس اللہ بْحصور اللہ پھنے 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 اسٹالے جزئی certainty رسول اللہ cái میں کو reconciliation tule کا اور حب نوائن عدد ہے 패ی nie Bol اسد rewards لتا commissions انрод ayuda رسولрен اللہ رسول رسم جل تُبار ایسیٰ عباد میں نور this is just to end the debate yes because this is such a simple approach rather than going through اول ما خلق اللہ نوری and to prove that whether it's fabricated or whether it's a da'if hadith or people have included it added it in the books of hadith there's no need of discussing that simple did the ruh of Rasulullah صلى الله عليه وسلم exist before the Bashariah of the Prophet صلى الله عليه وسلم or not yes so the way we say قَدْ جَاقُمْ مِنَ اللَّهِ النُور that from Allah came to you a nur and what do they say nur of guidance not physical nur that's what they say nur of guidance nur eh hidayat not physical nur you don't have to say physical nur Rasulullah صلى الله عليه وسلم is not a physical nur according to the other brothers who claim that the Prophet صلى الله عليه وسلم is not a nur they say nur of guidance not physical nur nur of guidance not nur ehissi the Prophet صلى الله عليه وسلم physical form is not nur that's what they say yes you say okay nur of guidance this is proven now from the Quran that the ruh of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam existed we believe the ruh is nur the ruh of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is nur is ruh not nur so that ends the debate he is the first creation of Allah which is mentioned in the Quran and that first creation if you accept it is ruh fine we accept that there is no debate now that ruh of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam we believe that is nur what is your proof for that kajjaaku minan lahi nur so that ruh is a ruh of guidance it is a nur of guidance so believe that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the first creation of Allah coming back to the subject now now we believe that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam existed before we all existed so as I said when you see someone in dunya and the first time you see them you fall in love with them why does that happen because if your ruh in the spiritual world was close to that person then in this world you will admire that person you will have love for that person even though if it is the first time you met that person you will have love for that person and if you would and this is explained by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in a hadith da'if hadith big hadith fabricated hadith it is in Sahih Bukhari it's not a da'if this hadith is in Sahih Bukhari now we have to understand why is it that we have to love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the first reason for loving someone is mahabba ruhiyyah the mahabba of the souls because in the spiritual world we met Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the spiritual world we were close to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam every ummati knows his nabi and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says this in the hadith of Ibn Hibban and Bazar ana hazzukum min al-anbiya wa antum hazzi min al-umam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said I am yours from the anbiya from the prophets and you are mine from the umam I am yours so we belong to the prophets sallallahu alayhi wa sallam not only in this dunya even in the spiritual world we belong to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam now how do we remind ourselves kun fayakun jad rab farmaaya asi ri otthe haase kaalu bala asi kanni sunya koi gunge dore naase so people raise this question if I existed in that spiritual world then why can't I remember that spiritual world why can't I remember my spiritual existence in the spiritual world Bullish answers this and according to some this is the share of Baba Fareed himself some people have said this is Baba Fareed here kun fayakun jad rab farmaaya he says you are talking about existing in the spiritual world our souls he says I can remember the time of kun fayakun kun fayakun when Allah said kun our spiritual master they say we even remember that but there is a big hurdle there is a big obstacle there is something preventing us from retrieving that information what is that that is our sinful act that is our sinful act if we purify our hearts we will remember that he says kun fayakun jad rab farmaaya ashi viyotthehaase kalu bala ashi kanni suniya koi ghoonge dore naase ashi mkang na mkang si sadda ashi yaan butang chephaase it's nafs palit palit jakeetha purify your heart and who will purify your heart love the beloved of Allah and he will purify your heart because he is the purifier of the heart which mahi want to turn and he will purify your heart so the first the first of the love is love 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 ہماری روح ان کو جانتی ہے ہماری روح ان کو پہچانتی ہے بس یہ گناہوں کی غلازت اور سیاہی دل سے نکال لیں روح کو یاد آ جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے کہ روح کو یاد دلانے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا سبب محبت کا تو روح تو ہماری ان کے قریب ہے پھر بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو کتنی ود وقتی ہے اگر پھر بھی ہم حقیقی پیار پیدا نہ کر سکیں اپنے دل میں جب ہماری روح ان کو جانتی ہے کیونکہ پیار پیدا ہوتا ہے روح ان کو ملاب سے اور ہماری روح ان کو جانتی ہے بس درود و السلام کے گجرے لے چھاور کریں آقا کے آقام پر عمل کریں دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کریں آقا کی سیرت کا مدالہ کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں رفتہ رفتہ دل کی سیاہی دور ہوگی اور پھر اور آقا سے ملاقاتیں یاد آجائیں گے اب دوسرا سبب کیا ہے محبت کا دوسرا سبب محبت کا حسن و جمال ہے کسی کو دنیا میں کسی سے پیار کی ہوتا ہے اگر محبوب حسین ہو تو انسان کو پیار ہو جاتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے بھی پیار ہوتا ہے محبت حسن و جمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اس کا چہرہ حسین ہو جسمانی طور پر طاقتور ہو فیزیکل سرنس اس نے انتظر ، صلی اللہ علیہ و علیه وصل쳐 خلی جوس ہوں جس لحظ سرنگ آها رسول اللہ علیہ وَألہ wash سیدنا علی کررماللہ و جل کریم نرات this and there is a narration in the شمائل محمدی باب ما جاء في خلق رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سیدنا علی کررماللہ و جل کریم نرات this and at the end he says لم ارقبله و بعده مثله he says I have never seen anyone more beautiful than رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم before him and after him there is no one more beautiful than رسول اللہ صل اللہ there is no mythel of the prophet صل اللہ علیہ وسلم there is no mythel of رسول اللہ there is no one like رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم Imam Tirmizi in his شمائل محمدی he says in باب ما جاء في خلق رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم the narration is the narration of سیدنا جابر بن سمرا رضی اللہ عنہ and he says فجعلت أنزر إليه وإلى القمر سیدنا جابر بن سمرا رضی اللہ says that I started to look at the beauty of رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم I would look at رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم and then I would look at the moon فجعلت أنزر إليه وإلى القمر he says فلہو عندي أحسن من القمر he says رسول اللہ صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم was more beautiful than the moon رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم is more beautiful than the moon رسول اللہ علیہ وسلم ما ہے ندرت a unique moon there is no moon like رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حالی ما ہے ندرت پہ لاکن سلام and Iqbal also mentioned he says رُخِ مُصْتَفَا ہے وہ آئینہ کیا بیسا دوسرا آئینہ نَ حمارے بز میں خیال میں نَ دکانِ آئینہ ساز میں نَ حمارے بز میں خیال میں with logical reasons if we say that there can't be someone other than رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم the امکانی نزیر issue that there can't be someone like the prophet صل اللہ علیہ وسلم he says نَ حمارے بز میں خیال میں with logical adillah with من تکی دلائل we cannot prove the existence like the existence of رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نَ حمارے بز میں خیال میں نَ دکانِ آئینہ ساز میں there is no one like رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم there is no one like رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم so now why is it that some people may say that there are people like رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم because they do not see the beauty of رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دینا کہ حضور ہماری ترا ہے حضور ہمارے جیسے یہ بہت بڑی جورت ہے حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مولا علی کر رحم اللہ و جل کریم اور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی حکم پر گئے تھی حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبیس کرنی میرا ایک عاشق ہے اس کے پاس جانا اور میرا سلام دینا اور میری امت کے لیے دعائیں کروانا عبیس کرنی کے بارے میں اب خورت کریں مولا علی حیدر کرار مولا علی کررم اللہ و جل کریم اور حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا دیدار نہیں کیا تھا کیوں نہیں کیا تھا کیا آپ جانتے ہیں جی ایک تو ام کی خدمت لفظ ام آیا ہے اس ام پر بڑا تفصیلی کلام ہے وہ ام ہے کیا ام ہے کیا ایک تو ان کی ماں ہے ماں کے خدمت اور ایک ام ام الانوار تمام انوار کی ماں وہ نور محمدی ہے وہ نور محمدی کے جلووں میں ایسے مہور مستغرق ہو چکے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احوال میں ایسے کھو چکے تھے کہ انہیں کس چیز کی ہوشی نہیں ہوئی وہ حضور کے باطن کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان الانوار حضور امی ہیں اب اس پر تفصیلی کلام کسی بات میں انشاءاللہ کسی مقام پر ہم کریں گے کہ وہ اپنی ماں کی بھی حدمت کر رہے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے جلبوں میں مہمت ہے لیکن انہیں بھی حضور کا نور سمجھ میں نہیں آیا یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ حضور کے نور کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے جب فاروق اعظم اور جب مولا علی کررماللہ جو کریم وہاں پہنچے تو اویے سے کرنی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی باتیں سنو تمہارا تو وقت گزرائے میرے محبوب کی بارگاہ میں بتاؤ میرا محبوب کیسا تھا محبوب کا ذکر شیڑو وہ پیتم کی بستی وہ نورانی راتیں آؤ مل کے بیٹھیں کریں ان کی باتیں وہ ویسے کرنی کہہ رہے ہیں میرے محبوب کا ذکر شیڑو میرا محبوب کیسا تھا تئیس سال آپ نے محبوب کے ساتھ گزارے ہیں وہ پیتم کی بستی وہ نورانی راتیں آؤ مل کے بیٹھیں کریں ان کی باتیں وہ آقا کی دھرتی میں اپنے بسے رہے ہیں اب میرا اپنا شعر لکھا ہوا ہے لیکن یہ نادھ خانوں کو زیادہ یاد ہوتا ہے وہ آقا کی دھرتی میں اپنے بسیرے آگے کیا ہے عبیب جامی وہ دن اور راتیں وہ شامیں صویرے نہ دنیا کا غم تھا نہ گھر کے جمیلے وہ تیبہ کی گلیاں وہ تیبہ کے میلے وہ پیتم کی بستی وہ نورانی راتیں آؤ مل کے بیٹھیں گھریں ان کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بیان کی ذکر کرتے رہے پھر اوے سے کرنی فرمائیں پھر مزید باتیں کرو سیدنا اوے سے کرنی ایک مدت سے حضور کا ظاہری حسن سننا چاہ رہے ہیں اور سن بھی کس سے رہے ہیں کس سے سن رہے ہیں فاروق آزم سے سن رہے ہیں مولا علی سے سن رہے ہیں جب انہوں نے بیان کیا بیان کر کے تھک گئے 23 سال کے سارے واقعات بیان کر دیئے اوے سے کرنی نے کہا حضور کی باتیں سنو حضور کی باتیں سنو وہ کہتے ہیں انہی کی تو باتیں کر رہے ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑو کہا 23 سال کا ذکر بیان کر دیا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی کی باتیں سنو اسوقت وے سے کرنی نے کہا خدا کی قسم جسے تم نے مدینہ میں دیکھا وہ محمد کی حقیقت نہیں ہے وہ جسے تم نے مدینہ میں دیکھا تھا وہ محمد کی حقیقت نہیں ہے محمد کی حقیقت کون جانتا ہے محمد کا اللہ جانتا ہے اب کوئی کہے میں جانتا ہوں اسی لیے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا کی تفسیر میں مفصرین نے کلام کیا ہے مفصرین نے کہا تھا وَالدُّحَا کا ایک معنی یہ ہے اللہ جل و علا محبوب کے چہرے کی قسم رشاد فرما رہا ہے قسم یاد فرما رہا ہے کیسی قسم ہے محبوب تیرے اس چہرے کی قسم جو اتنا واضح ہے جو دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے اور وَاللَّيْلِ محبوب تیرے باطنی حوال کی قسم وہ باطنی حوال جسے کوئی نہیں پہچان سکتا کوئی جانتے ہی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن کیا ہے کسی کو پتا ہی نہیں کسی کو خبر ہی نہیں کسی کو نہیں پتا حضور کا ظاہر ایسا ہے جس نے بھی دیکھا پہچان لیا کہ حضور ہے Even the stones recognize the beauty of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم The rocks in مدینہ المنورہ used to send salam upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم The trees of مدینہ المنورہ used to send salatations upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Even the enemies of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم they knew that he is the prophet of Allah Abu Jahl knew that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the prophet of Allah Once, not only Abu Jahl Remember once Abu Jahl he made his own idol to worship who they used to make the ma'bud themselves with their own hands and then they used to worship the ma'bud Once he said to his ma'bud the idol, idol worshiper Abu Jahl he said to his ma'bud he said I worshipped you for such a long time I didn't ask you for anything I only ask you for one thing Abu Jahl says this to the idol the idol worshiper says this to the idol I only ask you for one thing I want you to go to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and insult him he said that to him now he didn't respond back he didn't say anything the idol never responds so he picked him up Abu Jahl picked him up and took him to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم just imagine this manzarna this spectacle when the abd knows that his ma'bud cannot walk his ma'bud is dependent upon the abd to carry him to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم so the abd the servant the slave the worshiper is carrying the one who is worshipping the one who is worshipped so the idol is being carried and is taken to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم the moment he placed the idol in front of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم this is the very first time the idol moved the idol moved the idol moved now Abu Jahl is happy now Abu Jahl is happy today I used to call upon him he never responded today I asked him to insult the prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم today he has started to move now he's moving Abu Jahl was happy that he will insult the prophet صلی اللہ علیہ وسلم the ushaak of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم they say he wasn't moving he was in ecstasy he was in ecstasy he was in wajd he was in wajd the moment he saw the beauty of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم there is Abu Jahl waiting for him to insult Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and what does the idol do he shakes he trembles he shivers he's in ecstasy the moment he sees the beauty of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم this is the first time the idol said anything and what was the first statement of the idol He grains he is out of patreon جدا لم and I cry Ok He And He I He 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 tack нова Everything He And کلمہ پڑھ لیا بت نے بت نے کلمہ پڑھ لیا حق فرید یا فرید کلمہ پڑھ لیا بت نے بت نے کلمہ پڑھ لیا اب کیسا منظر ہوگا جب بندہ دیکھ رہے کہ میرا خدا کس کے کلمے پڑھ رہا ہے بندہ دیکھ رہا ہے کہ جس کی میں ہی بھادت کر رہا ہوں وہ کس کے کلمے پڑھ رہا ہے وہ کس کی عظمتوں کے طرح نے علاپ رہا ہے لیکن سمجھا پھر بھی نہیں اب اسے غصہ آیا کیا وہ منظر ہوگا کس قدر غصہ when the عبد is in anger and the معبود is in danger عبد غصے میں ہے معبود خطرے میں ہے یہ بزرگوں کا جمعہ پیش کر رہا ہوں عبد غصے میں ہے معبود خطرے میں ہے اب کیا ہوا ابو جہل نے فوراں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کلمہ نہیں پڑا مسلمان نہیں ہوا ابو جہل مسلمان نہیں ہوا یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اگر وہ آئیڈل اگر وہ پت حضور کی توہین کرتا اسے دنیا میں عزت ملتی کہ نہ ملتی مجھے بتاؤ ملتی نہ ابو جہل اور عبادت کرتا ابو جہل اسے اور پوچھتا ابو جہل اور خوش ہوتا کہ تُو نے میرا کام کر دیا کبھی نہیں بولا پہلی مرتبہ بولا اور حضور کی توہین کر دی حضور کی گستاخی کرو تو دنیا میں عزت کچھ لوگوں کو ملا کرتی ہے آج بھی کوئی حضور کی تعریف کرے نا تو کوئی یوٹیوب پر آپ کی کلپ نہیں ڈالے گا کوئی ایک گستاخی کر لو پھوری دنیا میں تم فیمس ہو جاؤ گے ایک کتاب لکھو حضور کی خلاف دنیا میں دین دشمن اناصر حضور کی عزمتوں کے دشمن اس کتاب کو چھاپیں گے پھیلائیں گے لیکن بت نے بھی یہ سبق پڑھا دیا یہ میں بت ہو کر میں ٹوٹنا پسند کرتا ہوں لیکن حضور کی توہین نہیں کروں گا حضور کی گستاخی نہیں کروں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو جس نے دیکھا اس نے حضور کو پہچان لیا کہ یہ حضور اللہ کے نبی ہے اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن کو حضور کی ریالٹی کو دیکھنے کی کوشش کی حضور نے خود صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر لم يعرفنی حقیقت غیر ربی ہے ابو بکر میری ریالٹی کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کون کہہ رہا ہے حضور کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ میری ریالٹی کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں سمجھ سکتا کوئی نہیں جانتا اب رب کے علاوہ کون کون ہے رب کے علاوہ کون کون ہے ملائکہ ہیں انبیاء ہیں صحابہ ہیں نکبہ ہیں نجبہ ہیں اکتاب ہیں عبدال ہیں غوث ہیں ان تمام کی فہرست بنا لو تمام کی لسٹ بنا لو کہ اللہ کے علاوہ کون کون ہے میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ نو علیہ السلام بھی ہے اللہ کے سوا ابراہیم علیہ السلام بھی ہے اللہ کے علاوہ یعقوب علیہ السلام بھی ہے موسیٰ علیہ السلام بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے آدم علیہ السلام بھی ہے حضور فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ میری ریالٹی کوئی نہیں جانتا یعنی آدم کو بھی حضور کی حقیقت کا علم نہیں ہے موسیٰ کو بھی حضور کی حقیقت کا علم نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتے عبرہیم علیہ السلام بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتے ملائکہ بھی حضور کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے صحابی بھی حضور کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے میں کیوں نہ کہوں صحابی نہ سمجھے میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں آپ نے خود کہہ دیا ہے صحابی نہ سمجھے اور وہ کہے کہ میں جانتا ہوں he's like me, he talks like me, he walks like me he got married, he had children there's no difference between me and the Prophet ﷺ ارے صحابی نہ سمجھے تو سمجھنے کے دعوے کر رہا ہے کہ تو سمجھتا ہے حضور کو ان کی ریالیٹی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ان کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا دیکھنا پڑے گا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور اکرم ﷺ کو جانتا ہوں وہ ہے کون وہ ہے کون اگر جاہل ہے اگر احمق ہے it depends upon who the person is if someone claims that I know the Prophet ﷺ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے کون کیونکہ حضور اکرم ﷺ کیا ہے میں نے ابھی شعر پڑھا نا اقبال کا حضور کو آئینہ بتایا اقبال نے بتایا نا کہ حضور ایک آئینہ ہے ابو جہل نے حضور اکرم ﷺ سے ایک مرتبہ کہا تھا اب بدصورت ہیں علیہ عزباللہ حضور کی توہین کی تھی حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا ابو جہل نے کہا آپ بدصورت ہیں حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا صدیق اکبر بھی موجود ہیں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ آقا آپ تو بہت خوبصورت ہیں حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا تو نے سچ کہا اب ظاہر بظاہر تو ایک کنٹریڈکشن ہے نا اور کنٹریڈکشن کذب پر دلالت کرتی ہے اگر تعارض ہو کنٹریڈکشن ہو تو جھوٹ ہوتا ہے نا کہ حضور فرما رہے ہیں اور نبی بدصورت ہو بھی نہیں سکتا یہ بھی آپ جانتے ہیں نبی بدصورت نہیں ہو سکتا اور حضور نے یہ فرمایا کہ تُو نے سچ کہا ابو جہل نے کہا آپ بدصورت ہیں علیہ عزو بللہ حضور نے اچھاہت فرمایا تُو نے سچ کہا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں آپ خوبصورت ہیں آپ نے اچھاہت فرمایا تُو نے سچ کہا اب صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ ﷺ ماجرہ کہے بزائے تو تعارض نظر آ رہا ہے حضور نے فرمایا ہم آئینہ ہیں ہم آئینہ ہیں جو ہم میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے ابو جہل بدصورت تھا اس نے مجھے دیکھا اپنی صورت کو دیکھا اپنی صورت کو بدصورت کا میں نے کہا تُو سچ کہتا ہے تُو بدصورت ہے میرا صدیق تو خوبصورت ہے خوبصورت آنکوں سے مجھے دیکھا مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھا اپنے آپ کو دیکھ کر کہا تو خوبصورت ہے میں نے کہاں صدیق تو خوبصورت ہے ہاں صدیق تو خوبصورت ہے میرے آقا نے فرمایا ہم آئینہ ہیں آئینہ انسان کو اس کی ریالٹی دکھاتا ہے آئینہ انسان کو کوئی اب آئینے پر اعتراض کرنا شروع کر دے آئینہ بچ صورت ہے آئینہ بچ صورت نہیں تو بچ صورت ہے تو بچ صورت ہے ہماری محافل میں بھی کچھ لوگ کبھی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں اگر حضور موجود ہیں تمہیں کیسے دکھاؤں ابو جہل کے سامنے موجود تھے کے نہیں حضور ابو جہل کے سامنے موجود تھے کے نہیں موجود تھے نا ابو جہل دیکھ سکا ابو جہل دیکھ سکا اس کے سامنے دلکل سامنے موجود تھے وہ نہ دیکھ سکا وہ گروہ ہو کر نہ دیکھ سکا اس چیلے کو میں کیسے دکھاؤں یہ کس کو کیسے دکھاؤں جو کہتا ہے مجھے دکھاؤ تجھے کیسے دکھاؤں انسان میں جو ہوتا ہے انسان کو آئینہ وہی دکھاتا ہے انسان میں جو ہوتا ہے آئینہ انسان کو وہ ہمارے بزرگوں نے لطیفہ بیان کیا ہے آپ کی طبیتوں کو دیکھ کر تھوڑی سے ذرافت بھی ہونی چاہئیے کہ آئینہ انسان کو اس کی ریالٹی دکھاتا ہے وہ ایک شخص تھا نا ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں کبھی آئینہ کسی نے دیکھا نہیں تھا ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں کبھی کسی نے آئینہ دیکھا ہی نہیں تھا کسی نے آئینہ نہیں دیکھا تھا اچھانکہ اسے آئینہ مل گیا اس نے آئینہ دیکھا آئینہ دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ دیکھا اب اس نے اپنا چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا اسے اپنے اببا جی کا چہرہ یاد تھا اس نے آئینہ دیکھا اس نے کہا شاید میرے اببا جی واپس آگئے ہیں ہرے مدتو پہلے انتقال فرما گئے تھے والد سب مل گئے ہیں بلا خوش ہوا اببا جی کو دیکھ کر گھر میں آیا علماری میں اببا جی کو رکھ لیا ہر روز علماری کھول کے اببا جی سے باتیں کرتا راز و نیاز کی باتیں اببا جی مل گئے وی تنہیں عرصے کے بعد اببا جی قدیدار ہو رہا ہے اب اببا جی سے باتیں کر رہا ہے اب بیوی اس کی گھر میں تھی بیوی کو شک پڑا اس نے کہا یہ کون ہے کس کے ساتھ علماری میں باتیں کرتا ہے اب ایک دن جب وہ کام پر گیا ہوا کام پر گیا کام کرنے کے لیے تو بیوی نے علماری کھولی علماری میں آئینہ دیکھا اب بیوی بھی انتہائی کریح المنظر انتہائی بدصورت تھی اس نے جب آئینہ دیکھا اس نے اپنا چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا اس نے کہا اچھا اس کالی بدصورت عورت کے لیے تو مجھ جیسی پری شکل کو چھوڑ رہا ہے اس سے باتیں کر رہا ہے یہ راز کی بات ہے یہاں پر تنہیں جہاں پر تنہیں ایک عورت کو چھپایا ہوا ہے اس نے اس کو اندر رکھا علماری بند کر دی کہ کب آئیں گے خامن صاحب جب بیوی سے ملاقات ہوگی تو وہ گلے شکوے کرے گی کہ تنہیں مجھ پری شکل کو چھوڑ کر ایک ایسی بدصورت کو وہاں پر رکھا ہوا ہے جب وہ آیا اس نے کہا علماری میں کیا ہے اس نے کہا وہاں تو میری ابباجان ہے اتنے عرصے کے بعد ملے عرصے کے بعد ابباجان کا دیدار ہوا ہے اس نے کہا ابباجان کہا ہے اس نے کہا علماری کھولی بیوی نے کھولی بیوی نے کہا دیکھو یہاں پر عورت ہے یہ بدصورت عورت ہے اس نے آئینہ سامنے لکھا اس نے کہا یہ تو میرے ابباجان ہے تو کیا کر رہے انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں راکے کا سمیدار شخص ایک پادری ہم اس پادری کو بلاتے ہیں پادری فیصلہ کرے گا اب پادری صاحب آئے وہاں کا پریسٹ جو تھا پادری تھا اسے بات سمجھ میں آئی اسے کیا بات سمجھ میں آئی پادری نے کس بات کو سمجھا گھور کیجئے گا پادری نے جنہیں علماری میں اس آئینے کو دیکھا تو پادری آئینے کو دیکھ کر وہ کہتا ہے حرے تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو جگل رہے ہو ایک مدت سے تمہیں تمہیں کہتا ہوں جو ہمارے دین سے دور جاتا ہے اس کی پھر یہی حالت ہوتی ہے وہ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتا کسی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا تم لوگ دین سے دور ہو اسی لیے اس کو عورت نظر آ رہی ہے اس کو اپنے اببا جان نظر آ رہی ہے اکل کے ناخن لو اکل کے اندو تمہیں نظر نہیں آتا اس میں ایک پادری ہے یہاں تو ہمارا پادری صاحب بیٹے ہوئے اس نے بھی کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا اس نے سمجھا ہے اس میں کوئی پادری ہے تو انسان کے اندر جو ہوتا ہے آئینہ اسے وہیں دکھاتا ہے اسی طرح آپ ایک ایک ایسیمپل لے لیں For instance Why are differences of opinions regarding رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Some people say he's just a man like us and others say that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is not a common man It depends upon who is looking at the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنے والا کون ہے ایک example here If you take an example If you draw a straight line Two straight lines If you draw two straight lines and take them to a person who doesn't know how to count numbers one, two, three a complete ignorant person and say to him what is the difference between these two lines what will he say He will say they're exactly the same There's no difference There's no difference between the two lines Both are straight lines Both are vertical lines The size of the lines is the same The shape of the lines is the same The color is the same They're straight lines There's no difference between these lines Now if you take these two lines to a person of knowledge to a person who knows basic numbers and you ask him what is the difference between these two lines what will he say How will he respond He will say this is one and this is ten Yes This is one This is ten He will say there's a big difference between the two lines You take that to a common person to a jahil to an ignorant person who has no knowledge of basic math so he doesn't even know how to count You make two straight lines You take the two lines to a common person who has no knowledge a complete ignorant dihati person and you say what is the difference between these two lines What will he say To me there is no difference whatsoever There are straight lines The size is the same The color is the same The shape is the same And the one who drew these two lines is the same person The paper looks the same They're exactly the same There's no difference between the two lines But you take it to a person who has basic knowledge He will say this is one This is ten There's a big difference between the two This is one This is ten This is ten times bigger than this one The one which is on this side is smaller And the one which is on this side is ten times bigger than this Apparently to a common person both of them are the same There's no difference Yes For him it will be the same Okay You make another line A hundred and eleven Write a hundred and eleven Take that to an ignorant The ignorant person will look at it He will say They're all the same The shape is the same The size is the same The color is the same There's no difference whatsoever I can't see any difference between the three Yes But you take that to a person of knowledge The person of knowledge will say This is one This is one This is in the tens This is in hundreds This is in Japanese This one This one This is in based This one This one This the line ہے وہ کہے گا بھائی تین لائن نہیں ہے ان میں کیا فرق ہے میرے نزدیک تو ایک جیسے جسے نمبروں کا پتہ نہیں آپ ایک اور number ڈالیں ایک اور sketch بنائیں ایک اور vertical line بنائیں کہیں دیکھو ایک دو تین چار جاہل کے پاس لے جائیں وہ کہے گا سیدھی line ہے shape ایک جیسی cut ایک جیسا رنگ اور روپ ایک جیسا سیاہی ایک جیسی بنانے والا ایک ہی ہے ان دونوں میں فرق نہیں ان تینوں میں فرق نہیں چار میں فرق بلکل ایک جیسی ہیں لائنیں چونکہ رنگ ایک ہے ان کا ظاہر ایک ہے بلکل ایک جیسی ہے وہ کہے گا بلکل ایک جیسی ہے کسی عالم کے پاس لے جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے کے پاس لے جو اسے کو ان میں فرق ہے وہ کہے گا یہ اکائی ہے یہ دہائی ہے یہ سنکڑا ہے یہ ہزار ہے یہ جو پہلی والی ہے اس جیسی ہزار بنائیں تو پہلے والے کی طرح ہوگی ایک اور لائن بنا لیں جاہل کے پاس لے جائیں کہیں ان سب میں فرق ہے سارے ایک جیسے ہیں وہ رنگ دیکھے گا ظاہر دیکھے بلکل ان میں کوئی فرق نہیں ہے سمجھ دار کے پاس لے جائیں یہ ایک ہے یہ اکائی ہے یہ دہائی ہے یہ سنکڑا ہے یہ ہزار ہے یہ لاکھ ہے ان میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ جاہل ظاہر کو دیکھتا ہے جاہل فقط ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن علم والا اس کی ریالٹی کو دیکھتا ہے وہ اس کے مقام کو دیکھتا ہے وہ اس کی حقیقت کو دیکھتا ہے جاہل فقط ظاہر کو دیکھے گا علم والا اس کی ریالٹی کو دیکھے گا اس کی حقیقت کو دیکھے گا in the same way when you take this to a common person you say what is the difference between رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and everyone else he's just a man like us look at the height of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم look at the face of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he has hands he has feet he got married he had children he used to eat he used to drink there is no difference between us and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم now this shows the ignorance of this person if you take this to a waliwullah to someone who has benefited from awliya Allah from someone who is a person of ma'rifah someone who has the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he will respond he will say look at the maqamات there is a great difference between this man and this man what is the difference he will say a common man the pinnacle of the status of a common man the summit of the common man whatever is the ending of the status of a common man that is the beginning of the status of a mu'min that is the beginning of the status of a mu'min whatever is the ending of the status of a mu'min that is the beginning of the status of a wali whatever is the ending of the status of a wali that is the beginning of the status of a shaheed whatever is the ending of the status of a shaheed that is the beginning of the status of a siddiq whatever is the ending of the status of a siddiq that is the beginning of the status of Sahaba مردوان whatever is the ending of the status of Sahaba مردوان that is the beginning of the status of Anbiya وَعَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ and whatever is the ending of the status of the Anbiya that is the beginning of the status of the Rusun and whatever is the ending of the status of the Rusun that is the beginning of the status of اولوالعظم Rusun and whatever is the ending of the status of اولوالعظم رسول that is the beginning of the stages of muhammad رسول اللہ صلی اللہ وعیب صلی اللہ so it depends you depend ابھڑکے ابھڑکے ایک بچے کو دیکھے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھنے والا کون ہے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیں ایک چھوٹے سے بچے کو کیا بچہ جوانوں کے احساسات کو سمجھ سکتا ہے کیا بچہ جوان کی خواہشات کو سمجھ سکتا ہے عام بچہ چھوٹا سا بچہ کیا جوانوں کی خواہشات کو سمجھ سکتا ہے کہ جوان کی خواہشات کیا ہیں جوان کی نفسانی خواہشات آپ بچے کو سمجھاتے رہے ہیں بتاتے ہیں بچہ کچھ نہیں سمجھے گا آپ بتائیں جوان یہ خیالات رکھتا ہے ایسی نفسانی خواہشات رکھتا ہے ایسی تمنائے رکھتا ہے بچے کو سمجھاتے ہیں بچہ نہیں سمجھے گا وہ کہے گا میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کیوں جب تک وہ جوان نہیں ہوگا اس وقت تک جوانوں کی خواہشات کو نہیں سمجھے گا اور اسی طرح جوان کو دیکھ لیں کیا جوان کسی بوڑے کی خواہشات کو سمجھ سکتا ہے بوڑے کے احساسات کو سمجھ سکتا ہے کہیں گے جب وہ جوان بوڑا ہوگا تو بوڑے کے احساسات کو سمجھے گا اسی طرح بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا جوانوں کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتا اسی طرح جوان جب تک بوڑا نہیں ہوتا بوڑوں کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتا ہم بوڑا سب کو سمجھتا ہے بوڑا جوانوں کو بھی سمجھتا ہے بوڑا بچوں کو بھی سمجھتا ہے کیونکہ بوڑا ان سب مراحل سے گزر چکا ہے تو میں کہوں گا جس طرح ایک بچے کو جوانوں کی خواہشات سمجھانے کی کوئی کرو وہ سمجھ نہیں پائیں گے آپ کہیں گے جب یہ بچہ جوان ہو جائے گا اس وقت سمجھ جائے گا ہم کہتے ہیں جب بچہ جوانوں کی خواہشات کو نہیں سمجھ سکتا تو امتی نبی کی طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے آپ کہیں گے امتی نبی کی طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے ہرگز نہیں سمجھ سکتا تو جواب کیا ہوگا جب بچہ جوان ہوگا بچہ جوان کی طاقت اس کی خواہشات کو سمجھ لے گا تو جواب دینے والا شاید یہ جواب دے کہ جب امتی نبی بنے گا تو نبی کی طاقت کو سمجھ لے گا میں کہتا ہوں بچے جوان ہو سکتے ہیں امتی نبی نہیں بن سکتا ارے جس طرح بچہ جوان کی خواہشات کو سمجھ نہیں سکتا این اسی طرح امتی نبی کی قدرت و طاقت کو ہی سمجھ سکتا بچہ ان اسی طرح آپ دیکھیں لوگ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جب questions کے جاتے ہیں آپ دیکھیں لوگ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جب questions کے جاتے ہیں and these questions are asked about the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم these are logical answers we have presented answers from the Quran and the hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم but just talking about the beauty of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and people make comparisons between the beauty of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم to that of a common person or to a simpleton it is important that we give clear evidences اب اگر کوئی شخص یہ کہے کوئی شخص یہ کہے کہ اب قرآن میں ہے ایک چونٹی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تین میل کی دوری پر دیکھ لیا تھا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات سن لی تھی ایک روایت میں نو میل ہے ایک روایت میں تین میل ہے مفسرین کے اختلاف اس میں چونٹیوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مطلق کیا کہا تھا چونٹیوں نے انکس نے کہا تھا اندر چلی جاؤ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہیں ہمیں پامال نہ کر دیں اور قرآن کیا کہتا ہے سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھی سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھی کہاں ہیں نو میل دور ہیں یا تین میل دور ہیں اب کوئی کہے سلمان علیہ السلام کو آواز کیسے آگئی چونٹی کی آواز سلمان علیہ السلام تک کیسے پہنچ گئی میں کہتا ہوں اگر تم کہتے ہیں سلمان ہماری طرح ہیں نبی ہیں انسان ہیں تو پھر تم بھی ٹرائی کر لو تم بھی آزمالو ایک چونٹی کو اٹھاؤ اٹھا کے اس سے بات کرو کلام کرو بات کیا کرو گے اٹھاؤ اور اس کو اپنے کان میں بھی ڈال لو کان میں ڈال لو تین میل دور نہیں سن پاؤ گے کبھی کبھی تو لوگ تاجب کرتے ہیں سلمان علیہ السلام نے اتنی دور تین میل کی دوری پر کیسے سن لیا ہم کہتے ہیں بھئی تاجب کی بات نہیں ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جب ہم نبی کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر دعویٰ کیسے کریں کہ نبی کیسے سنتا ہے نبی کیسے سمجھتا ہے نبی کیسے دیکھتا ہے اس بات پر تاجب کرنے کی ضرورت نہیں نبی ہے اللہ نے ان کو طاقت دی ہے ہم ان کی طاقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہمارے ادراک اور شعور کی حد بندیوں سے متجاوز اور بالا تر ہے نبی کا مقام ہم سمجھ نہیں سکتے اس بات پر تاجب نہ کرو ہاں اس بات پر تاجب ہوتا ہے کہ چونٹی نے تین میل دور سلمان علیہ السلام کو کیسے دیکھ لیا کہ چونٹی نے تین میل دور حضرت سلمان علیہ السلام کو کیسے دیکھ لیا چونٹی نے کیسے دیکھا اس کا ایک ہی جواب ہے اللہ قادر ہے اس بات پر یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ قادر ہے اس بات پر کہ چونٹی کو تین میل دور سلمان علیہ السلام دکھا دیں میں کہتا ہوں چونٹی کے لیے اللہ کی قدرت مانتے ہو جو اللہ چونٹی کو دکھا سکتا ہے سلمان علیہ السلام کو کیوں نہیں دکھا سکتا اپنے نبی کو کیوں نہیں دکھا سکتا تو یہ دیکھنا پڑے گا کون بات کر رہا یہ دیکھنا پڑے گا سید ناباس رضی اللہ عنہ اسی آئینے کی مثال اپنے ذہن میں رکھ لیں سید ناباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہیں عرض کیا تھا یا رسول اللہؑ میں تو آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ مہد میں تھے بنگوڑے میں تھے یا رسول اللہؑ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگلی اٹھاتے تھے اور چاند آپ کی انگلی پر حرکت کیا کرتا تھا یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ چاند نے حضور کی انگلی کو کیسے دیکھ لیا چاند نے حضور کی انگلی کو کیسے دیکھ لیا دو لاکھ ساٹھ ہزار میل کی مسافت پر چاند ہے اس دنیا سے ووہ تو کھلونہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمپل جواب اگر چاند کو حضور سے نسبت ہو جائے چاند ان کا کھلونہ ہے کھلونے کو اتنی حسط مل جائے اتنی طاقت مل جائے اتنا علم مل جائے جو آقا کا کھلونہ ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار میل دور ہو آقا کو دیکھ لے وہ آقا مدینہ سے تمہاری محفظ کو دیوں نہیں دیکھ سکتے میرے آقا نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا تھا میرے آقا نے فرمایا تھا ہے عباس میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا حضور نے ارشاد فرمایا ہے عباس میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اپنی ماں کے پیٹ سے آسمان میں اللہ کے ارش کے نیچے فرشتے لوہ محفوظ پر جو کلم سے تحریریں لکھتے تھے ان کلموں سے نکلتی ہوئی آوازوں کو ماں کے پیٹ سے سن لیتا تھا ان پھنس ان کلموں کی نوک سے نکلتی ہوئی آوازوں کو ماں کے پیٹ سے سن لیتا تھا کون کہہ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائے میں کہتا ہوں جو آقا دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ سے عرش کی آوازیں سن لیتا تھے جو اللہ سنیے گا میرے آقا وہ آقا جو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ سے عرش کی آوازیں سن سکتے ہیں وہ آقا دنیا سے جانے کے بعد قبر کے پیٹ سے امتی کی آوازیں کیوں نہیں سن سکتے ہیں آنے سے پہلے آنے سے پہلے آنے سے پہلے آنے سے پہلے صحابہ کا انداز کیا تھا برا بن عظیب رضی اللہ تعالی عنہ برا بن عظیب رضی اللہ تعالی عنہ tell us about the qurbaani the animal that the prophet سالللہ علیہ وسلم used to sacrifice what are the types of animals that we can sacrifice and what are the types of animals that we can't sacrifice and listen to the adab of the companions of rasulul اللہ سالللہ علیہ وسلم how did the companions رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنرے والدی ربی اللہ علیہ وسلم سیدنا براہ بن عذیب رضی اللہ تعالیٰ who demonstrated he said there are four types of animals that we can sacrifice so he raised his hand and he was imitating the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا براہ بن عذیب رضی اللہ تعالیٰ who was imitating the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he said there are four types of animals that can be sacrificed and then what did he say this is a حدیث it is a صحیح حدیث he said four types of animals then suddenly he said no 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 my fingers are not like the fingers of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم oh people since I'm imitating the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم don't you think that my fingers are like the fingers of Rasul اللہ صلی اللہ علیہ وسلم this is the adab of the compound what was wrong with saying that he was only imitating the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم but he said my fingers are not like the fingers of Rasul اللہ صلی اللہ علیہ وسلم someone asked سیدنا براہ رضی اللہ تعالی how old are you are you older than the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he said no رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is older it's just that I came to the dunia before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I was born before the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم this is the adab of the companions of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وحی آئین کی مثال ہے it depends who is looking at the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who is commenting about the beauty of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and then the one who comments about the beauty of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم if he is a aşik of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجدیدون مجدیدون are all احل السنت والجماع they all believe in the same as what we believe in and we have two مجددین one is آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی آلہ حضرت رحمہ اللہ یعنی مجددین کے نظریات کو دیکھیں ان کے اعتقادات کو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجددین جو کہتے ہیں وہ بالکل ان کے عقائد میں کوئی تعرض نہیں ہے ان کے عقائد میں کوئی contradiction نہیں ہے ایک مجدد کا کلام سنیں جنہوں نے آقا کے حسن کو دیکھا انہوں نے کیا کہا بریلی اور چشتیوں میں جھگڑا کرانے والے سن لیں سن لیں ہی ہندوستان میں کتنے مسائل ہوئے بلا وجہ دیکھو مجددین مجددین ان سب نے آقا کو دیکھا ہے اسی لئے ان کے نظریات آقا کے بارے میں بالکل وہی ہیں سنات مسمت میں آلہ حضرت رحمہ اللہ خوبصورت کلام لکھا چار زبانوں میں مجددین مجددین آپ دیکھیں کس قدر ہم آنگی ہیں کہ جو آلہ حضرت فرما رہے ہیں وہیں پھر میلشہ رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں وزن بھی وہی انداز بھی وہی تیور بھی وہی کیونکہ دونوں مجددین نے ایک ہی ہستی کو دیکھا ہے کہا لم یأتی نزیرک فی نظرن مثلے تنشد پیدا جانا جگراج کو توجتو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سراجانا کون فرما رہا ہے آلہ حضرت فرما رہے ہیں اور پھر فرمایا انا فی اتشن و سخاق عتم ہے گیسو پاک ہے عبر کرم برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا القلب شجن والحم شجون دلزار چونا جان زیر چلو القلب شجن والحم شجون دلزار چونا جان زیر چلو آج سکمی تراندی و دیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے انقلبو شجن والحمو شجن دلزار چنان جان زیر چن آج سکمی تراندی و دیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لون لون بچ شوک چنگیری ہے آج نینہ لائیاں کیوں جڑیاں آج نینہ لائیاں آلہ حضرت فرماتا ہے لک بدرن فی الوجہ الاجمل لک بدرن فی الوجہ الاجمل مک چند بدر شاشانی ہے مک چمکے لاتھ نورانی ہے مک چند بدر لک بدرن فی الوجہ الاجمل لک بدرن فی الوجہ الاجمل کالی زل فتح اکمہ ستانی ہے مخبور اکی ہر مدبریاں اور آلہ حضرت نے فرمایا بس خام اے خان نوائر حضار بس خام اے خام نوائر حضار سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا بس خام اے خام نوائر حضار نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا کتے مہرِ علی کتے تیری سنا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا کتے مہرِ علی کتے تیری سنا گستا کا کھیاں کتے جا لڑیاں اللہ حضار اللہ حضار اللہ حضار اللہ حضار انداز دیکھئے الفاظ دیکھئے اور پھر حسن مصطفیٰ کا ذکر دیکھئے کیسا ذکر کیا مجھے کچھ کہنے والوں نے کہا ہرے آلہ حضرت نے گولڑے والوں کی نقل لگائی ہے بریلی والوں نے گولڑے والوں کی نقل کی ہوگی کوئی کہتا ہے نہیں نہیں گولڑے والوں نے بریلی والے کی نقل کی ہوگی کوئی کہتا ہے بریلی والوں نے گولڑے والوں کو دیکھا ہوگا کوئی کہتا ہے گولڑے والوں نے بریلی والے کو دیکھا ہوگا میں نے کہا نہیں کسی نے کسی کو نہیں دیکھا دونوں مجددین نے مدینے والے کو دیکھا ہے دونوں نے مدینے والے کو دیکھا ہے اللہ حضار that is the beauty of Rasul Allah genau that is the beautiful face and let us now look at the third cause so the next is the physical strength of Rasul Allah the physical beauty of Rasul and then the strength of Rasul is we are we are talking about the different causes of loving the beloved of Allah Savior 10 ال calling I have mentioned and I am on the second one moment and I I will just finish on the second one I'm only mentioning the second one In dunya you will admire someone because of their strength If someone is a strong person you will have love for that person That's one of the causes of loving people In dunya This is why humans love other humans Because of their outward appearance Their physical beauty Or their physical strength Do you know how strong Rasulullah sallallahu alayhi wa sallamah is? Do you know the physical strength? People get excited about strong people So and so That person is a wrestler That person is a boxer That person is a fighter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallamah Is so strong whileی رJaredا رقانا پل sadly عرف بار Полی عمل اوریف مbodی بڑی عملائی ص بات رسول و لَللّہ و Kindernی رسول و لحوم ربا قادر محمد صلی اللہ علیist و طل hierarch نالاما آپ کی طرحیات جا تھے پیٹس میں تحرم سوالاندار this people were Čرک صورت they were strong people the poets mentioned these people were so strong they would tie a rope around the waist and the other side of the rope they would tie a horse and then they would with both their arms hold a tree and then someone would whip the horse and to see whether the horse will be able to pull this person away from the tree väldigt גם بڑھ savage رسول اللہ الصلاة والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ن ش brilliant شمیشت ہے مجھتے ہیں کیا مجھتے ہیں کیا ہے کیا حسنا حسنا قل صلی اللہ علیہ وسلم قلی صلی اللہ علیہ وسلم مجھتے ہیں میں کشتی کروں زیار القرآن کا میں امام ہوں میں کہوں بھائی میں پیر ساکیب شامی is that the purpose of me coming to you ہم تو لیکچر دینا شو کر دینا you would start lecturing that person but look at the adab of Rasul look at the akhlaq of Rasulullah look at the reaction of Rasulullah the Prophet said okay fine he attacked the Prophet Rasulullah picked him up and the Prophet put him to the ground defeated him he said he said once again he asked for a rematch he said once again the Prophet ﷺ said come once again and Rasulullah ﷺ defeated him immediately this Rukana according to Imam Zuruqani he accepted Islam immediately others say that he accepted Islam after the conquest of Makkah al-Mukarram then his son Yazid bin Rukana he came to the Prophet ﷺ and he said oh Muhammad I want to wrestle with you and he challenged the Prophet ﷺ he had 300 sheep with him and the Prophet ﷺ said what will you give me if I defeat you Rasulullah ﷺ said what will you give me if I defeat you he said I will give you 100 sheep the Prophet ﷺ shook hands with him after shaking hands the Prophet ﷺ picked him up and Rasulullah ﷺ put him to the ground he said once again oh Muhammad once again the second time once again he asked the Prophet ﷺ Rasulullah ﷺ said what will you give me he said another 100 sheep 100 sheep Rasulullah ﷺ picked him up and defeated him again he said once again he said oh Muhammad let me tell you you're the first one who has defeated me no one in the Arab world has ever defeated me the Prophet ﷺ picked him up and put him to the ground once again he gave 300 sheep to the Prophet ﷺ he said now I want to embrace Islam he embraced Islam the moment he embraced Islam Rasulullah ﷺ gave him the 300 sheep back you tell that this is the strength of Rasulullah ﷺ the physical strength of Rasulullah ﷺ once in the battlefield there was a big rock and the Sahaba ﷺ were trying to break it they came to the Prophet ﷺ Rasulullah ﷺ and all Sahaba ﷺ were trying to break the rock Rasulullah ﷺ struck it three times three times this is the physical strength of Rasulullah ﷺ all the Sahaba ﷺ were trying to break it they gave up they went to the Prophet ﷺ for advice and Rasulullah ﷺ came and Rasulullah ﷺ said I will break it and the Prophet ﷺ struck it three times and it broke into pieces this is the physical strength of Rasulullah ﷺ this is the strength of the beloved of Allah ﷺ and if you love people because of the physical strength then tell people tell your children this is the physical strength of the beloved of Allah ﷺ and then the beauty of the voice of Rasulullah ﷺ Sayyidun Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala and he mentions he says the face of Rasulullah ﷺ was the most beautiful face and then he mentions the voice of Rasulullah ﷺ he says Rasulullah ﷺ's voice was the most beautiful voice and sometimes the Prophet ﷺ would speak in such a way that the voice would reach different places and there is one narration in Sayyid Bukhari Sayyidatun Aisha radiyallahu ta'ala and her name is that Sayyidun Abdullah bin Rawaha radiyallahu ta'ala he was far away from Madinatul Munavra and the Prophet ﷺ had someone in Masjid and Nabi Shreef someone stood up and the Prophet ﷺ said to him sit down Rasulullah ﷺ said sit down to who? to someone who was in Masjid and Nabi Shreef and Abdullah bin Rawaha radiyallahu ta'ala was in a different place he heard Rasulullah ﷺ's voice and he sat down there thinking that the Prophet ﷺ is telling him to sit down this is the miracle and the beauty of the voice of Rasulullah ﷺ this is the beloved of Allah ﷺ محترم حبار کہ حضور اکرم ﷺ نہ صرف اخروی کامیابی دیتے ہیں دنیا میں ہم بھی حضور اکرم ﷺ کے ذریعے انسان کو کامیابی ملتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا ہمارا منتحا نظر نہ ہو دنیا ہمارا ultimate goal نہ ہو دنیا حاصل کرنا دنیا کی خاطر یہ ہمارا goal نہ ہو ہم اگر دنیا حاصل کریں کیونکہ مختلف کرباری لوگ بزنسمن یہاں پر آئے ہوئے ہر طبقے کے لوگ آئے ہوئے اور ان کے لئے یہ پیغام ضروری ہے اگر آپ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ ہمارے یہ جو آج کل corporate training کے حوالے سے بھی حضور اکرم ﷺ کی سنت کے مطابق حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات کے مطابق جو ہم training دیتے ہیں اس training میں بھی سب سے اہم سبق یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ ﷺ کی تعلیمات کے ذریعے آپ دنیا میں یہ زندگی یہ آخرت کی زندگی کہ ایک دن وہ جو آخرت کا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا آخرت کا ایک دن کتنے سالوں کا ہوگا پچاس ہزار سال کا اور life expectancy every life expectancy اس دنیا میں 68 ہے 68 اور اس حساب سے آخرت کا پچاس ہزار سال کا ایک دن اس وقت یہ دنیا ایک سو اٹھارہ سیکنڈ لگے the life in this world is like 118 seconds there's two seconds less than two minutes just imagine this for this two seconds less than two minutes imagine how on the day of judgment people will be thinking about this world this life حضرت حسن بسیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر خط میں جواب یہ لکھا جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھتے ہیں کہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دن کو آیا ہی سمجھو جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم ہمیشہ آخرت میں بسیر رکی ہوئیم ہم دنیا میں کبھی تینی imagine if someone says to you in this dunia for 118 seconds every day refrain from sinful acts refrain from that which is prohibited in islam and for the rest of the day you can do whatever you like and if someone says no I will still commit haram I will still talk to girls if someone says غیر محرم girls if someone says that's 118 seconds two seconds less than two minutes refrain from everything and then you can get married to whoever you want to get married to then you can earn whatever you want to earn everything will be halal for you you can drink wine after that as well and that person says no for these 118 seconds I will still do it in a haram way and I do not want that which is available for me afterwards what would you say isn't that stupidity it's only two minutes refrain from evil acts this is how people will be thinking on the day of judgment the entire life of this dunia will be like 118 seconds and that is compared to one day of the hereafter one day the day of judgment 50,000 years one day imagine how people will be thinking about this dunia that if only we remembered allahu jalla wa'ala if only we controlled our desires for 118 seconds the akhira would have been our akhira jannah would be for us and that is the message let us refrain from greed let us stay away from desires of dunia if we can control our desires today but still allahu jalla wa'ala has ordered us rabbanah aatina fi dunia hasanatoum wa fila akhirati hasanatoum wa kina azabanna abd hasana ki dua tohom karte hai and then when we tell that the end kutr jih dain آخرt ki zindagi aham hai ان چار پر آپ عمل کر لیں انشاءاللہ dunia آپ کے قدم جونے سب سے پہلے the very first golden principle of success that اب time نہیں ہے کہ میں تمام حدیثیں پیش کروں قرآن کریم کی آیتیں پیش کروں اس کا time نہیں ہے اس پر میری detail lectures ہیں اور مزید lectures اس پر نشر ہوں گی اب مجھ پر اعتماد کر لیں کہ ہر point پر آیتیں بھی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں علماء کے اقوال بھی ہیں سب سے پہلا point اگر آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہماری محافل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یونیک ہوتی ہے آپ کو بتائیں کہ اس میں انفرادیت ہوتی ہے اس میں قرآن بھی ہے سنت بھی ہے practical teachings بھی ہیں احکام شریعت بھی ہے اہل سنتی والجماعت میں جو خرافات آگئی ہیں اس کے خلاف بھی ہم کلام کرتے ہیں اسلاحی کلام بھی کرتے ہیں اور پھر عالم اسلام پر بھی ہم کلام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنتی والجماعت کماننے والا ہر سنو باوقار غیرت من سنو عزت اور خودداری کے ساتھ زندگی گزارے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو پہلا نکتہ کیا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں سب سے پہلے بڑا مقصد ہونا ضروری سب سے پہلے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیں کانسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ جانا کہاں ہے جانا کہاں ہے سب سے پہلا کیا ہے جانا کہاں ہے جانا کہاں ہے ا 장난ا کہاں ہے جانا کہاں یہ نہیں ہے مواری آپ چندنے ہا تو پہلایا ہے آپ چند پہلے چاہیے گول بالکل واضح ہونا چاہیے اگزیکٹلی آپ زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ ٹائم نکالیں ہالڈریز پر چلے جائیں باہر چلے جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے واضح کیا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی کی گول مقرر کی گول مقرر کی گول اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کے لئے بھی گول مقرر کی یہ آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ اپنا گول ایک بنائیں اس پر ہمارا کلام ہے ہم لو اف اٹریکشن کو نہیں مانتے ہم اس کو تھیری اف اٹریکشن کہتے ہیں کامیاب زندگی گزارنے کے لئے ہم اسلام کی تعلیمات کی روشن میں بتائیں تھیری اف اٹریکشن کیسے کام کرتی ہے اس کے لئے بھی اس میں بھی ہم نے احادیث پیش کی کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور غلط لوگوں سے کفار سے وہ نہ سیکھیں غیر مسلموں سے نہ سیکھیں وہ اہل حق سے سیکھیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک گول بنائیں اور جب آپ کا ایک گول ہوگا تو آپ کے اندر ایک ایسی فوس آف اٹریکشن ہوگی ایک ایسی مکناطیسی فوس آف اٹریکشن ہوگی جو آپ کو آپ کے گول کے قریب لے جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ گول ایک ہو سب سے پہلے بڑا مقصد ہو آپ کی فیلڈ کیا ہے تو وہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ اپنے گولز کلیر کریں کہ آپ کا exactly گول کیا ہے آپ کی specialties کیا ہیں اس گول کے مطابق گول کرسٹل کلیر ہو if I ask you people what is your goal in the next five years where do you see yourself in the next five years کتنے لوگ ہیں کوئی ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں جس کا گول next five years کا کلیر ہے جس کا گول کلیر ہو اللہ کی معرفت حاصل کرنا تذکیہ قلب کرنا روحانی مراحل تیہ کرنے کے لئے لوگوں کو گول کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہمیں کامیابی چاہیے کس چیز میں چاہیے اپنا گول سب سے پہلے واضح کریں یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے سب سے پہلے گول کا واضح ہونا اور پھر یہ یاد رکھنا اگر گولز بہت زیادہ ہوں تو کبھی ایک کام کر رہے ہیں کبھی دوسرا کر رہے ہیں تو وہ جو اندر کی طاقت ہے وہ جو قوت ہے وہ جو خود ہی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے وہ طاقت آپ کی منتشر ہو جائے گی وہ آپ کی طاقت سکٹر ہو جائے گی آپ کا مقصد نہیں ملے گا سب سے پہلے گول کلیر کرنا اور یہ بھی نہیں کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ بھائی وہ فلان ایسا ہے میں اس کی طرح بنوں گا فلان ایسا ہے فلان کیسے چلتا ہے فلان کیسے کھاتا ہے فلان کیسے پیتا ہے گاڑی کیسے چلاتا ہے کاروبار پرائی آگ میں سلکتے رہے عمر بھر جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے پرائی آگ میں فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے ان کو چھوڑو اپنے اندر کی استعداد اپنی قابلیت اپنی مہارت کو تلاش کرو کہ میری صلاحیت کیا ہے اس کے مطابق اپنا گول سیٹ کرو جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے سب سے پہلا پوائنٹ جانا کہاں ہے دوسرا پوائنٹ جان کتنی ہے انرجی کتنی ہے اللہ جل وعالی نے آپ کو غیر معمولی طاقت دی ہے بے پناہ طاقت دی ہے لا زوال طاقت دی ہے یہ یقین ضروری ہے کہ میرے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اس قدر طاقت دی ہے یاد رکھیں زندگی میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اس لئے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس صلاحیت زیادہ ہے قابلیت زیادہ ہے مہارت زیادہ ہے اور دوسرا ناکام ہو گیا وہ اس لئے کیونکہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے اللہ جل وعالی نے ہر شخص کو صلاحیت دی ہے ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے ہر شخص زندگی میں اپنا گول اچیو کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے ضروری شرط یہ ہے کہ اسے اپنی ذات پر یقین ہو کہ میرے کامیاب ہی حاصل کر سکتا ہے اکثر لوگ ناکام اس لئے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی استعداد کو استعمال ہی نہیں کرتے وہ جب زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں تو فیلئر کے بعد ان کے ایسی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب بھی فیل ہو جائیں فیل ہونے کے بعد پھر قدم بڑھائیں اور اس فیلئر کے بعد آپ کا ریاکشن کیسے ہونا چاہیے اس کی بھی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی سب سے پہلے یہ یقین کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میری طاقت بے پناہ ہے اس حوالے سے ایک غیر مسلم عورت کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں یہ جو لوگ اکثر ابھی میں پاکستان گیا میں لوگوں نے کہا آپ تو بس برطانیہ میں آتے ہیں وہاں تو پاسیبل ہے اب چونکہ یہ ٹی وی پر نشر ہوگا ان لوگوں کے لئے بھی یہ پیغام ہے کہ وہاں تو پاسیبل ہے وہاں تو ممکن ہے کامیابی حاصل کرنا یہاں ہمارے ہاں تو کرپشن ہے فلان پرابلم ہے سیاستدان ہے سفارشیں چلتی ہیں پرچینا ملے ہمارا فیملی بیکگرانڈ نہیں ہے میں فلان پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں تو سب کے لئے آسان ہوگا لیکن یہاں پر کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے میں کہتا ہوں ہر مقام پر دنیا کی جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ذات پر یقین ہو یہ غیر مسلم عورت ہیں انیس سال اس کی عمر تھی اور اس کی خواہش یہ تھی کہ ایک بہت مشہور ہونا چاہتی تھی اس کی خواہش تھی کہ سیلیبیٹی بن جائے انیس سال کی عمر میں اس لڑکی جوڈی مزاسکی اس کا نام اس نے کتاب لکھی ہے لاکٹ ان اس انیس سال کی عمر میں اسے فالج پڑ گیا مفلوج ہو گئی اور اس کا دماغ اور آنکھوں کے علاوہ جسم کا باقی سارا حصہ مفلوج تھا بلکل پیرلائز ہو گئی صرف اس کی آنکھیں حرکت کرتی تھی اور اس کا دماغ چلتا تھا اس حالت میں نہ ہاتھ ہیلا سکتی تھی نہ پاؤں کو حرکت کر سکتی تھی نہ جسم کو حرکت دیسے کچھ بھی نہیں کر سکتی صرف اس کی آنکھیں جبکتی تھی صرف آنکھیں موو کر سکتی تھی اس حالت میں اس نے کتاب لکھی اور وہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہوگی پیس سیلر ہوگی کتاب لکھی کیسے آپ سوچ رہو گے کیسے کتاب لکھی ہوگی وہ اپنی آنکھیں کھولتی اور بند کرتی آنکھیں یوں کھولتی بند کرتی اور اس کے رشتدار اس کی فیملی میمبرز آلفابیٹ سامنے لاتے اگر ای ہے تو آنکھیں کھولیں اگر اس کو پیس کرنا ہے تو آنکھیں بند کر دیں پھر بی کو سلیکٹ کرنا ہے تو آنکھیں کھولیں یوں الفاظ سے جملے بنیں جملوں سے کتاب بن گئی اس نے پوری کتاب لکھی اور پوری کتاب پوری دنیا میں اس قدر مشہور ہوگئی کہ وہ سلیبرٹی بن گئی اس حالت میں اس کتاب کا ایک جملہ ایک جملہ بڑا زبردست جملہ ہے آج آپ یاد کرنا اس کتاب کے اس قبر پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے فوکس on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life فوکس on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life and learn how to best utilize what you have in life بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی آپ کے پاس ہیں دوسرے پاس کے پاس نہیں ہوں گی دوسرے وہ کہتی ہے ہر بندے کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی دوسروں کے پاس ہوتی ہم ساری صدیتے ہیں اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے ہمیشہ نہ ہونے کا رونا روتے رہتے وہ کہتی اس پر غور نہ کرو کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے اس پر غور کرو کہ تمہارے پاس کیا ہے اور جو ہے اس کو استعمال کرنا کٹا ڈھنگ سیکھ لو طریقہ سیکھ لو تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے پھر اس نے یہ جواب دی اس نے کہا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہی انسان تم مجھے تو دیکھ تیرے پاس ہاتھ بھی ہے پاؤں بھی ہے زبان بھی ہے جسم بھی ہے طاقت بھی ہے میرے پاس تو صرف دو آنکھیں تھیں اور میں نے صرف ان دو آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا میں کامیاب ہو گئے تم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے صرف ان آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے یہاں پر ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے تم ہو سکتے ہو لیکن اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیابی سے روگ نہیں سکتی یہ ایک سینٹنس آپ یاد کر لو فوکس on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life چوٹا سا پیٹ میں درد ہو جاتے ہیں ہم جاہل آملوں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خالہ نے جادو کر دی ہے فلاں نے تعویز کر دی ہے stop blaming people اب دیکھئے جب بھی آپ کسی آمل کے پاس جائیں گے وہ تو آپ کو یہی کہے گا کہ کسی نے جادو کر دی ہے کسی نے تعویز کر دی ہے کیونکہ اگر آپ سے وہ یہ نہ کہے تو آپ پھر اس کے پاس واپس نہیں آئیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ کسی کے پاس جا کے دس سال لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دی ہے تعویز کر دی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں میں اگر ناکام ہوں تو اس لیے نہیں ہوں کہ میں نکمہ ہوں میں اس لیے ناکام ہوں کہ فلاں اشتدار نے جادو کر دی ہے زمانہ میرا دشمن ہے فلاں نے یہ رکاوٹ کھڑی کر دی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس بات کے حوالے سے کبھی نہ گبرائیں میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے دشمن ہے میرا باپ اچھا نہیں تھا میرا سکول ٹیچر اچھا نہیں تھا سیاسدان کرپٹ ہیں یہ ہے وہ ہے یوکے میں سلوہ یہ چیز نہیں ہے کینیڈا میں میں گیا لوگ کہتے ہیں یہاں پر ٹیکس بوت ہے گبرائیں نہیں کچھ بھی نہیں فوکس ام وچی ہاوین لائف یہ یہ قانون آپ یاد کر لیں یہ اصول جان کتنی ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری جان بے پناہ ہے اور پھر سب سے بڑی بات وہ غیر مسلم ہے اس کے پاس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہارے اللہ کا کرم بھی ہے غوث آزم کی دعائیں بھی ہیں خاجہ غریب نواز کی دعائیں بھی ہیں اور کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھائیں بھی ہیں تم کیسے ناکام رہ سکتے ہیں جانا کہاں ہے سیکنڈ پرنسپل جان کتنی ہے جاؤں گا کیسے سٹرٹیجی کلیر ہونی چاہیے پلاننگ کلیر ہونی چاہیے اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے اداس لوگوں سے دور رہیں وہ جو بار بار آپ سے کہہ دیں تو نہیں کر سکتا تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے تیرے لیے ممکن ہی نہیں ہے یہ کام تو کری نہیں سکتا تیرے بس کی بات نہیں ہے یہ ممکن تو کیسے کہہ سکتا ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں ہمیشہ پوزیٹیو سوچ رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ حجرت فرمائی غیر مسلموں نے بھی اس بات کا اطراف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے تھے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ کا وہ خطبہ یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی نیگٹیو نہیں فرمایا مکہ تل مکرمہ میں کیا بھیتی ایک جملہ بھی نہیں فرمایا کیونکہ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے وہ پوزیٹیو انرجی دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سٹرٹیجی دی ہم مدینہ تل منورہ آ چکے ہیں جو مکہ تل مکرمہ میں ہوا اسے بھول جاؤ اب مدینہ تل منورہ میں ہماری نیکس پلاننگ کیا ہے نیکس سٹرٹیجی کیا ہے ماضی کو بھول جاؤ فیوچر کی پلاننگ کرو اداس لوگوں سے دور رہو جو بار بار تمہیں کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے جب تمہیں اپنے کانوں کو تم نے بند کر لیا ان لوگوں کے سامنے جو کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے دو بچے تھے ایک بچے کی عمر چھے سال ایک کی دس سال چھے سال کا بچہ اور دس سال کا بچہ گوہوں میں جاتے ہیں کھیل رہے ہیں ایک بچہ کھونے میں گر جاتا ہے اور اس بالٹی سے اس دس سال کے بچے کو باہر نکالتا ہے دونوں آپس میں ملتے ہیں پیار آپس میں بہت زیادہ ہے شدید محبت ہے اور ایک بچہ دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تُو نے میری زندگی بچا لیا مجھے گھر میں کون بچائے گا ہم دوست ہیں ہم گوہ سے باہر نکلائے کومے میں گر گئے گھر جا کے کون بچائے گا ماں باپ تو پیٹیں گے وہ تو پٹائی کریں گے وہ تو نراز ہوں گے انہوں نے کہا آپ کیا جواب دیں گے ماں باپ کو کسی نے نرازگی کا اظہار نہیں کیا غصہ نہیں کسی نے مانا ہی نہیں کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا ایک چھے سال کا بچہ بالٹی پانی کی باہر نہیں نکال سکتا دس سال کے بچے کو کیسے باہر نکال لے لیکن اس علاقے کا ایک سمائیدار بزرگ تھا انہوں نے کہا اس بو بزرگ کیا کہہ دیں اس بابے نے مان لیا اس نے کہا یہ ممکن ہے انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے بابا نے کہا یہ ممکن ہے یہ possible ہے کہ چھے سال کا بچہ دس سال کے بچے کو باہر نکال لے ان نے کہا کیسے اس نے کہا کہ میں نے اس بچے سے یہ سوال کیا تھا جب تُو اس دس سال کے بچے کو باہر نکال رہا تھا تو قریب قریب کیا کچھ لوگ کھڑے تھے کیا کچھ لوگ موجود تھے اس نے کہا نہیں بچے نے کہا کوئی لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں تھا اس نے کہا اگر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو پھر اس نے اسے باہر نکال لیا ہوگا کیونکہ قریب قریب کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تُو یہ نہیں کر سکتا کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تُو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کہنے والا کوئی اور یہ بچہ خود بھی نادان ہے یہ خود بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا ہم اکثر خود سمجھدار بن جاتے ہیں ہم اکثر خود کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا وہ بچہ تھا اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ خود کو کہتا میں نہیں کر سکتا اور کوئی کہنے والا بھی نہیں تھا کہ تُو نہیں کر سکتا لہٰذا جب کوئی کہنے والا نہ ہو کوئی یہ کہنے والا نہ ہو تُو نہیں کر سکتا تو تُو کامیاب ہو جاؤ گئے ایک بہت بڑا گروپ تھا ان پر کچھ لوگ حملہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دیوار کو کراس کرنا تھا بہت بلند دیوار تھی دس بندوں کا انتخاب ہوا انہوں نے کہا ہم اس دیوار کو کراس کریں گے اوپر سے جا کے رسی پھینکیں گے پیچھے سے سارے لوگ کہتے رہے وہ نہ جو اتنی انچی دیوار ہے اتنی بران دیوار ہو اس دیوار کو کراس کرنا ناممکن ہے this dijار کو تم کراس نہیں کر سکتے دس بندے اس دیوار پر چڑھتے ہیں اس دیوار کو کراس کرنے کے لیے لیکن کیا ہوتا ہے ان دس میں سے سارے ناکام ہو جاتے ہیں کیوں پیچھے سب لوگ کہہ رہے ہیں نہ جو نہیں کر سکتے یہ دیوار بہت انچی ہے لیکن ایک بندہ اوپر چلا جاتا ہے اوپر سے رسی پھینکتا ہے ان سب کی زندگی بچا لیتا ہے وہ سینکڑوں لوگ جو دیوار کو کراس کرنا چاہتے تھے ان کو وہ بچا لیتا ہے سب اس کو شکریہ ادا کر رہے ہیں کتینا شکریہ تُو نے ہمیں بچا لیا جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا کیوں جواب نہیں دیتا وہ بہرا تھا سارے گر گئے دس بندے تھے دیوار کراس کرنا چاہتے تھے نو ناکام ہو گئے وہ ایک بچ گیا اسے آواز ہی نہیں آ رہی تھی جو لوگ کہہ رہے تھے وہ نا جا کچھ نہیں کر سکتا یہ نممکن ہے اسے آواز نہیں آ رہی تھی بہرا تھا سنی نہیں پاتا تھا اس لیے وہ کامیاب ہو گیا تو ایسے اداس لوگوں سے ہمیشہ دور رہو جو بار بار کہتے ہیں you can't do it brother this is not possible it's impossible for you you can't do it جو لوگ یہ کہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں positive لوگوں کے ساتھ رہیں اپنی strategy بالکل clear رکھیں اور لوگوں سے اختلاف نہ کریں جھگڑے نہ کریں ہر بندے کو معاف کریں جو راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے اس کو ignore کریں ignore policy کو اختیار کریں یہ دنیا opportunities کی دنیا ہے یاد رکھیں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا ہمارے نزدیک کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا ہم اس کو competition کے خانے میں ڈال دیتے ہیں stress لے ہی نہ فلان نے دشمنی کر دی فلان نے attack کر دیا یہ اکثر کہتے ہیں کوئی بھی competition میں تو بڑے باپ کا کوئی جھگڑا کرے یہ دنیا opportunities کی دنیا ہے آپ کو ہر طرف opportunities ملیں گی اگر کوئی راستے میں رکاوٹ آ جائے کوئی چٹان آ جائے تو چٹان بن کے چٹان کا مقابلہ کرو گے تو زخمی ہو جاؤ گے وہ چٹان اگر تم نے توڑ بھی دی تو اس چٹان کے آگے اور چٹان بھی ہوگی اور بھی بڑے بڑے رکس ہوں گے چٹان نہ بنو پانی بن جاؤ پانی اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے جا کے پھر پریشر آتا ہے جب کامیابی کا جذبہ ہو تو انسان کو راستہ مل جاتا ہے اس دنیا میں بے شمار opportunities ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے چٹان نہ بنو پانی بن جاؤ ہاں لیکن جب دین کا مسئلہ ہو ہو حلقائے یاران تو برشن کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے معامل جب حضور کی عظمت کا موقع ہے یہ اپنی ذات کے بارے میں پہ کہہ رہا ہوں اس وقت پانی بننا ہے اس وقت پانی بننا ہے ذاتی معاملات کی حوالے سے کسی سے جگڑا نہیں کرنا کسی سے اختلاف نہیں کرنا اور کبھی کسی جاہل عامل کی بات نہیں سننا جاتو کو ہم مانتے ہیں بھئی یہ ہوتا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے اس پر لیکچرز بھی دیتے ہیں تعویزات کو قرآن و سنت سے ثابت بھی کرتے ہیں لیکن جاہل عاملوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو جانا کہاں ہے what does that mean make your goal crystal clear تیار ہو بالکل واضح ہو لکھ لو اپنے goal کو اپنے موبائل کی سکرین پر لکھ لو اپنے لپٹ اپ پر لکھ لو آئینے پر لکھ لو جس آئینے کو ہر روز دیکھتے ہو بار بار دیکھو گے تو یقین پیدا ہوگا کہ میں اس goal کو achieve کرلوں گا جانا کہاں دوسرا جان کتنی ہے تیسرا point کیا ہے جاؤں گا کیسے strategy بہت کلیر ہو if you fail to plan then you're planning to fail planning بالکل واضح ہو point number four جان لگا دوں گا جان لگا دوں گا یہاں کہی ایک brother میرے پاس آتا ہے اس نے کہا کہ مجھے تین مہینوں میں thirty thousand pans چاہیے thirty thousand pans میں نے کہا کیوں چاہیے اس نے کہا ہے کہ business شروع کرنا ہے لیکن میں نے ہر کوشش کی لیکن میں thirty thousand pans نہیں حاصل کر سکتا میں نے کہا کیوں نہیں حاصل کر سکتے جان لگا دوں گا جب یہ جذبہ ہو جب آپ کو اپنے مقصد سے اپنی جان جیسا پیار ہو جتنا آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہے اتنا اپنے مقصد سے پیار ہو تو آپ کو مقصد مل جائے گا آپ اپنا گول اچیو کر لیں گے جان جتنا پیار ہو اس نے کہا یہ کیسے میں نے کہا کیا تجھے اپنے اس مقصد اس گول سے اتنی محبت ہے جتنی تجھے اپنی زندگی سے ہے وہ کہتا ہے یس میری dream ہے میری خواب ہے میں اس کو حاصل کرنا جاتا ہوں میں نے کہا اچھا اگر میں تجھے کہوں کہ تُو ڈاکٹر کے پاس جائے وہ تجھے کہے کہ تُو صرف اور صرف تین مہینوں کا مہمان ہے اس دنیا میں تجھے ایک ایسا مرض ہے کہ اگر تُو نے ایک مہینے میں ایک لاکھ پاؤنڈ جمع کر کے نہ دیا تو تیرا اپریشن نہیں ہوگا اور تُو مر جائے گا اور تین مہینے کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا تو تُو کیا کرے گا کیا ایک مہینے میں تُو ایک لاکھ پانڈ جمع کر لے گا سوچ میں پڑ گیا سوچ کی کہتا ہے ہاں یہ تو پاسیبل ہے میں نے کہا کیوں اس نے کہا یہ پاس جان بچانی ہے کیسے اس نے کہا فلان رشتہ دار کے پاس جاؤں گا اس سے بھی مانگوں گا فلان دشمن کے پاس جاؤں گا اس کے آگے بھی منت سماجت کروں گا اس کے ہر ایک کے پاس جاؤں گا اپنے اندر آجزی پیدا کروں گا ان کے ساری پیدا کروں گا جن کو میں نے ساری زندگی دشمن سمجھا ہے ان کے پاس جا کر بھی کہوں گا میری مدد کر لو میں نے کہا بس یہی ہے جب انسان کو اپنے گول سے اتنا پیار ہو جاتا ہے جتنا اپنی زندگی سے پیار ہے انسان کو گول مل جاتا ہے انسان اچیو کر لیتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہمیں اپنا اور مقصد بڑا ہو مقصد خدمت خلق کا ہو مقصد کنسیومرزم نہ ہو پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کمانا نہیں ہے خدمت خلق کے لیے اور اس قدر محبت ہو کہ جتنی آپ کو اپنی جان سے محبت ہے آپ اپنے مقصد کو اچیب کر لیں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری بیٹی کی شادی ہے مدد کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا دیکھتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو جھڑک رہے ہیں نراز ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے تھوڑا کم ڈالتے تو کل کے لیے نمک بچ جاتا ہے وہ حیران ہو گیا کہ خادم کو نمک کی وجہ سے جھڑک رہے ہیں اور میری بیٹی کی شادی کے لیے مدد کریں گے یہ کیسے ممکن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس پھر واپس چلا جاتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا نہیں پھر عثمان غنی کے پاس جو پھر سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے حاضر ہو کے عرض کرتا ہے دیکھتا ہے سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک خادم کو جھڑک رہے ہیں یہ میری کیا مدد کریں گے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بیج دیا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ابھی وہ اپنے خادم سے کلام کرنے ہی والے تھے فوراں کہنے لگا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا ہے مجھے آقا نے بیجا ہے میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے مجھے مدد چاہیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا نے بیجا ہے آو میرے ساتھ دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں وہ کمرہ بہت سارے سامان اور دولت سے بھرا ہوا ہے فرمایا جا یہ سارا تیرا ہے جو چاہتا ہے لے جا جو چاہتا ہے لے جا وہ حیران پریشان کہ یہ کیسے ہوا نمک پر جھرکنے والا اور تیل کے لیے غصہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ لے جا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں ابرتا ہوا سوال دیکھ لیا فرمایا یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو نمک پر جھرک رہا تھا اور تیل کے لیے جھرک رہا تھا آج سب کچھ دے رہا ہوں تو یاد رکھ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دولت عثمان غنی کی دولت ہے دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دولت عثمان غنی کی ہے کہ میری اپنی کمائی ہوئی دولت ہے ہر چند کے میں نے کمائی ہے لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے اب میری دولت میری دولت نہیں رہی ہے اب میں اس دولت کا محافظ ہوں حفاظت کرتا ہوں اور حفاظت کرنے والا نوکری کر رہا ہوتا ہے جو کسی کے گھر میں نوکری کرتا ہے اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کو حرام سمجھتا ہے اگرچہ میری دولت ہے لیکن میں اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتا نمک بھی زیادہ استعمال نہیں کرتا اپنے اوپر استعمال کرنے میں ہچکی چاہٹ محسوس کرتا ہوں لیکن تجھے تو بھیجائی مالکوں نے ہے تجھے تو مالک نے بھیجائے سب کچھ دے رہا ہے یہ ہماری سوچ ہو یہ ہمارا نظریہ ہو تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو دولت بھی دے گا آپ اگر ملٹی میلینئر بننا چاہتے ہیں آپ بن سکتے ہیں کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں یہ چار قانون یہ چار اصول یہ چار ضوابط یاد کرنے اور ان پر عمل اس لیے کریں تاکہ ان پر عمل کر کے ہم دین اسلام کی خدمت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیں گے دین اسلام کی انسٹیٹس کھولیں گے دین اسلام کے مراکز کھولیں گے آقا کی عظمتوں کے ترانے علاقیں گے یہ فکر ہو یہ سوچ ہو اور پھر اس دوران جو ہمارا ایک مکمل نساب ہے ایک سکسسفل بزنسمن بننے کے لیے جو مکمل ٹیچنگز ہیں ہماری اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اچھا سٹورنٹ کیسے بنانا ہے اچھا بیٹا کیسے بنانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کیسے بنانا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کیسے بنانا ہے خدا کی قسم ہم نے اگر سب کچھ کما لیا لیکن حضور کا عشق نہ کما سکے اپنی اولاد کو اگر ہم حضور کے عشق کی دولت نہ دے سکے تو کچھ بھی نہ دے سکے ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے جب ہمارا بچہ سکول میں جاتا ہے تو ہمارے متعلق کیا کہتا ہے if we do not recite the Quran if we are talking about our cause if we are talking about our wealth if we are talking about our dunia to our children I asked the brothers and many of my students who come to our gatherings I asked them ask your children what does your child say to his friends in school about his father does he talk about the cause does he talk about dunia does he talk about bollywood movies does he talk about haram this is what my father does at home this is the car that my father drives if he's talking about the father's cars because he will only talk about what the father talks about at home remember that he will talk about whatever the father talks about at home believe me brothers you will only be successful if your son's friend comes to you and he says to you your son told me that my father is a ashik of Rasulullah if the son goes to school and he says do you know what my father loves the prophet just imagine this brothers if you talk about this this wrestler Rukana and the fight between Rukana and Rasulullah and Rasulullah throw about the واقعات of Rasulullah حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کے واقعات حضور سے محبت کرنے والوں کا انداز گیا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات بیان کریں اس یہودی بچے کے واقعات بیان کریں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق کا واقعہ بتائیں کون بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا جب آقا پردہ فرما چکے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات کیا تھی اب جانتے ہیں ان کی کیفیات انگلیش میں سنا ہے آج اردو میں بھی اسی واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جدائی قدر اس قدر ہوا کہ جب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے ہر طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے چہرہ وددہا کو تلاش کرتے تھے آقا کے حسن کے متلاشی تھے کہ کسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کا حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آجائے رسال اطماب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا تم نے میرے محبوب کو کہیں دیکھا ہے کیا تم نے میرے آقا کو کہیں دیکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں تیبہ کی گلیوں میں سوال کر رہے ہیں بتاؤ میرا محبوب کہیں دیکھا ہے اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تل منورہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے جاتے ہیں کیونکہ تیبہ میں آقا کی یاد آتی ہے تیبہ کی گلیاں آقا کی یاد دلاتی ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال حبشی ملک شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں ایک سال حلب میں گزارتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے قسمت انگڑائی لیتی ہے مدینے والے کا دیدار کرتے ہیں آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں خواب میں آکے آقا بلال حبشی سے فرماتے ہیں ہے میرے بلال میرے شہر کو کیوں چھوڑ دیا ہے میرے بلال میری یاد نہیں آتی مجھ سے ملنے جی نہیں کرتا کیا تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے بیچین ہو جاتے ہیں فوراں بلال حبشی اٹھتے ہیں انتھی پر سوار ہو کے مدینہ المنورہ پھانچ آتے ہیں مدینہ المنورہ کے درہ دیوار کو دیکھتے ہیں آقا کو تلاش کر رہی بلال حبشی کی آنکھیں کہ آقا کہاں ہیں خواب میں آکے آقا نے بولایا تھا پھر حجروں میں چلے جاتے ہیں آقا کو تلاش کرتے ہیں آقا نظر نہیں آ رہے پھر بلال حبشی فوراں آقا کے قبر انور پر چلے جاتے ہیں قبر انور پر رو رو کے کہتے ہیں آقا غلام حاضر ہے نبی کا یا سیدی نبی کا یا رسول اللہ آقا دیکھئے آپ کا غلام آ گیا آپ کا عاشق آ گیا آپ نے خواب میں آ کے حکم ارچاد فرمایا بلال آ جا بلال ملک شام کو چھوڑ کے حلب کو چھوڑ کے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ پردے میں چھپ گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ دکھا دیجئے اس کے فوراں بعد ایک کیفیت تاری ہوتی ہے ایسی وجدانی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ بلال حبشی بہاش ہو کر گر پڑتے ہیں باگ گیر کے بعد صحابہ اکرام علیہ مریدوان بلال حبشی کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں جب باہر لے جاتے ہیں بلال حبشی آنکھ کھولتے ہیں اس وقت مدینہ المنورہ کی گلیوں میں ہر طرف شورہ ہے ہر طرف ایک ہی شورہ ہے سنا ہے بلال حبشی لوٹ کے آگے ہیں سنا ہے آقا کا غلام لوٹ کے آگے ہیں چشم تصور سے تخیر باندھیے ان گڑیوں کا کہ جب مدینہ کے باسیوں نے بلال حبشی کی آزانیں سنی تھی آقا کی موجودگی میں سنی تھی ہر طرف ایک ہی چرچہ ہے بلال حبشی آگئے ہیں اب لوگ چاہتے ہیں بلال حبشی کی زیارت کریں کہ آقا کے جانے کے بعد آقا کے پردہ فرمانے کے بعد آقا کی جدائی کے بعد بلال حبشی کو کسی نے دیکھا نہیں تھا ایک سال کے بعد بلال حبشی واپس آئے اب ہر شخص آتا ہے مسجد نبی شریف میں بلال حبشی قدیدار کرتا ہے اور پھر صحابہ آرز کرتے ہیں ہے بلال ہے بلال ذرا اپنی آواز تو سنا دیں میرے بھائیوں جب انسان کو کسی سے پیار ہوتا ہے جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اگر وہ محبوب دنیا سے چلا جائے تو اس کے محبوب کے بستل پر بھی پیار آتا ہے میں اپنا بتاؤں میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے میری دادی سے مجھے بہت پیار تھا بہت محبت ہے آج بھی گھر میں اگر دادی کی عمر کی بڑی عورتیں گھر میں آئیں وہ جو دادی کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی جو دادی کے ساتھ گفتگو کیا کرتی تھی آج بھی اگر ہم ان عورتوں کی آوازیں سنیں میں کمرے سے گزرتا ہوں تو رک جاتا ہوں وہ آوازیں مجھے اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ آوازیں مجھے میری دادی کی یاد دلاتی ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جو دادی سے کلام کیا کرتی تھی دادی جن کمروں سے گزرتی تھی ان کمروں کو دیکھتا ہوں تو دادی کی یاد آتی ہے اسی طرح جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو معبوب کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے ان کی آوازوں سے بھی پیار ہوتا ہے وہ لنویں یاد آتے ہیں وہ گڑیاں یاد آتی ہیں وہ ساتھیں یاد آتی ہیں صحابہ بلال حبشی کے پاس آئے بلال حبشی سے کہتے ہیں اے بلال حبشی آج وہ آزان تو سنا دے جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا اے بلال آج وہ آزان سنا دے بلال حبشی کہتے ہیں اے صحابہ میرے بس کی بات نہیں ہے مجھ کو معاف کر دو کیونکہ جب وہ آزان سناتا تھا جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا تھا چہرہ وددہا میری نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا آج اگر آزان پڑھوں گا آقا کا چہرہ کیسے دیکھوں گا آقا کا چہرہ نظر نہ آیا میرے لیے ناقابل برداشت ہے میں برداشت نہیں کر پاؤں گا صحابہ نے کہا ایک ہی ترکیب ہے ایک ہی طریقہ ہے آج بلال کسی کی نہیں سنے گا لیکن دو شہزادے ایسے بھی ہیں جن سے آقا کو پیار ہے آقا نے فرمایا جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن وہ کون ہیں وہ نواسے ہیں محمد عربی کے وہ آقا کے نواسے ہیں کہا اے بلال حبشی آج ہماری نہیں سنتے ان شہزادوں کی تو سن لو بلال حبشی ہیں امام حسین بلال حبشی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اے بلال اے بلال دیکھ آقا کا نواسہ آیا ہے اے بلال ایک مرتبہ ایک مرتبہ وہ آزان سنا دے مجھے میرے نانا کی یاد ستا رہی ہے بلال حبشی امام حسین کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے آقا کے شہزادوں میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں تمہاری بات کیسے رکھ کر سکتا ہوں میں سنوں گا آزان بتاؤ کہاں سنوں امام حسین بلال حبشی کے ہاتھ کو پکڑ کے فوراں مسجد میں لے جاتے ہیں کہاں اس مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کے آزان سنو اب بلال حبشی آزان پڑھتے ہیں تیبہ کی گلیوں میں بلال حبشی کی وہ آواز گھنٹی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ بدینہ المنورہ کے بزاروں میں بلال حبشی کی آواز جب گھنجتی ہے تو تیبہ کے مکین بچے بزرگ نوجوان مرد عورتیں سب کمروں سے باہر نکلاتے ہیں یہ آواز ہمیرے لیے آقا کی یاد تازہ کر رہی ہے دیکھتے ہی کہ بلال حبشی آگئے تو ننے بچے بھی اپنی ماؤن سے پوچھتے ہیں آقا کے معزن تو آگے آقا کھب آنیں گے ہماری آنکھیں ترپ رہی ہیں کب حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیں کب چہرائے و الدعا کو دیکھ لیں کب آقا کے گنگریالے بالوں کو دیکھ لیں ارے آقا کی سنگت میں چلنے والا غلام تو آگے آدھ آقا کب آئیں گے ادھر بلال حبشی آزان پڑھ رہے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد تب بلال حبشی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں چہرائے و الدعا نظر نہیں آیا بلال بہوش ہو کے گل پڑھتے ہیں اس کے بعد جب بلال کی آنکھ گلتی ہے اس کے بعد بلال کے لیے مدینہ تل منورہ میں رہنا ناممکن ہو گیا بلال واپس علب چلے جاتے ہیں یہ انداز ہیں میرے آقا کے عاشقوں کے ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ انداز ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں ابھی تک منتقل نہیں ہوا ہمارا بچہ کرکٹرز کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ پچپولرز کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ باکسرز کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ ریسلرز کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ دنیا کی سلیپٹیز کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ کارٹون کے کیٹس کے نام جانتا ہے ہمارا بچہ پالی وڈ سٹاس کے نام جانتا ہے لیکن ہمارا بچہ آقا کی نگاہوں کے اسٹار بلال حبشی کا نام کیوں نہیں جانتا یہ ہم پر فرض ہے اگر عشق مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے تو آج ارادہ کر لیں ہر روز رات سونے سے پہلے ہم بلال حبشی کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے ہم حضرت ابو بکر کی قربانیاں اپنے بچوں کو سنائیں گے مولا علی کی شجاعت کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اس دنیا میں اگر عزت کے ساتھ رہنا ہے تو آقا کا عشق اپنے دل میں سمال لو کہ یہ وہ عشق ہے جو انسان کے دل میں اگر سمال جائے تو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے پیاری نفی کے دیوانے دیوانے حجر اپنی اولادوں کو حضور کا عشق دے دیں درود و سلام کے گجرے نچاور کریں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور یہ عشق کے واقعات اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ تعالی کامیابی دے گا شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے اگر آپ کا بچہ آپ سے دور ہے تو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ آیت ہر روز آپ اپنے بچے کے سرحانے فجر کے وقت کھڑے ہو کے پڑھیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اکیس دن تک آپ پڑھتے رہیں آپ کا بچہ فرما بردار ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آج جو پیرنٹنگ گائیڈ کی ایک بک ہے تحریک کنزل خدا نے سکیا ہے یہ بک بھی آپ ضرور خریدیں اور اس کے علاوہ اس مرکز میں اس انسٹیوٹ میں جو ایڈیوکیشنل انسٹیوٹ قرآن اکیڈمی بنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب لانگویج کورسز شروع ہو رہے ہیں ان لانگویج کورسز کا آغاز بہت جلد ہوگا آپ اپنے بچوں کے نام آج جانے سے پہلے دے کر جائیں اور یورپ سے جتنے بھی ہمارے لوگ آج جمع ہیں فرانس سے سویزلنڈ سے ہالنڈ سے اور اس کے علاوہ سپین سے الحمدللہ ایک بہت بڑا وفت آیا ہے اور تحریک کے کارکنان جہاں جہاں سے تشریف لائے یوکے کے جتنے بھی شہروں سے آئے ہیں ہم تمام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ واپس جا کر اپنے بچوں اور اپنی فیملیز تک یہ پیغام پہنچائیں کہ لانگویج کورسز ہمارے ابھی شروع ہو رہے ہیں لانگویج کورسز میں آپ اپنے بچوں کو بھیجیں اور اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی یہاں شروع ہو چکی ہے اس میں بھی آپ اپنے بچوں کو بھیجیں اللہ جللہ وعلا تمام بھائی تمام بہنیں جنہیں نے آج کی اس بزم کے نکات کے لئے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ تمام کی کاوش کو قبول فرمائے